چلویں چلو دندے کا ڈائم ہے بہت بہت سوا کے لئے دوستو اس شو میں آپ کو آپ سے بھی جانتے ہیں چپٹر نمبر سیون کو اپنے زین کافی لکھوا لیا تھا اور اب ہم چپٹر سکس کو بھی کچھ کریں گے ساتھ میں یہ ہے چپٹر سکس آپ کے ساتھ میں چلو میں آپ کو چارڈ بک پہ لے گی جاتا ہوں کہا نہیں راکس بک لے راکس پہ اور یہ راکس میرے سامنے ابھی کر دیں گے کھڑے کھڑے دوستو آپ کے سامنے چارڈ تو دکھ رہا ہو کر میں آپ کو پروڈکشن کو ہوم بک دیا تھا اس کے بعد میں لوجسٹک سیم آر این ڈی ہومن رسورس ان فائننس ان ایچار فائننس مارکننگ اس طرح سے کل ملا کے ہمارے پاس چھ بچے ہیں اور چھ کے چھ بچے ہم نے نہیں پڑ لیا تھے اور ایک بچے نا ایچار نام ایچار نام کا نام ہے نا ایچار نا اوکے اتنی بچے ہیں اپنے بچے ہیں اپنے بچے ہیں ہمارے پر زیادہ بچے نہیں ہیں دوستو سب سے پہلے مارکٹنگ میں جا کے چلو سیون بیس کی بات کریں گے بیسے پروڈک بیسے پلیس پرائیس پرموشن پیپل فیزیکل ایویڈنس ہے نا اور پروسس سات باتیں ہمارے پاس ہیں اور یہ سات بھی دورہ ہم لوگوں ایڈ ریک کرتے ہیں میرے ایک سوال ہے آپ سے کوئی بھی کمپنی ہوگا پبلی کو ایڈ ریک کرنا ہے نا تو مارکٹنگ میں سات بھی کا ذکر کیا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ کسی نے پروڈک کیا ہے تو پرائیس نہیں کرے گا اور پرائیس کیا تو پلیس نہیں کرے گا سب پہندرے اپنانا ہے سارے آپشنز کو لگانا ہے ہم پرائیس بھی کریں گے پلیس بھی کریں گے ہم سب کریں گے تو دوستو اگر میں بات کرتا ہوں اگر میں بات کرتا ہوں دوستو پارلے جی کی تو پارلے جی کی بس میں پروڈک بہت سارے ہیں جیسے کی پارلی جی کا جو پارلی جی کس میں مانگو بائٹ ہائیڈن سیک مونکو کیا بول رہا ہے اپی 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 آگے خریک جیک خریک جیک اس کا ایک ہے چوہ ساری جی 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 پروڈکٹ یہ سب پارلی جی کا ہے یعنی کہ پارلی جی جی سے لوگ بہت سارے پروڈکٹ کو لانچ کر کر کہ اپنے مارکیٹنگ کروا دے ہر کوئی ٹائپ کے کسٹمر کو ہر کوئی چیز ملے گی کسی کو پارلی جی نئی پساند ہائیڈن سیکھا لے گا نئی پساند تو کریک جی کھا لے گا ورنہ کس میں کر لے گا آرے کسی کے لئے ہر کچ یہی تو جلو ہے پروڈکٹ ایسے پروڈکٹ لے کر آؤ ایسے پروڈکٹ دے دو کہ لوگ پیپل شد باؤنٹ پیپل مصد تاک باؤٹ یعنی کی پروڈکٹ میں ایسی کولیٹی دے دو ایسے فیچرز دے دو کہ باؤس ہاں لوگوں نے لوگوں نے صرف ایڈوٹیزمنٹ کر کے ہی آپ کا مارکیٹنگ نہیں ہوگا پروڈکٹ میں اچھے فیچرز دے کے جیسے اگر مان لیجیے میں نے اچھا پڑایا آپ کو آپ کو پروڈکٹ اچھا لگا تو آپ اس کے بارے میں جنتا سے بات کروگی تو یہی تو اپنے آپ میں یہ صرف اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ ہم لوگ ایڈوٹیزمنٹ کر کے ہی مارکیٹنگ رہے ایسا نہیں ہوتا اچھا پروڈکٹ ہی اپنے آپ میں مارکیٹنگ ہوتا ہے ہے نا چلو پائز کی بات کر لیں گے تو ابھی کام گروہ چٹھی تو لگاو لکھو لکھو بھائی لکھو لڑا جی کم سے مارکری دن تو لکھلو چٹھی لگا کہ لکھو لکھو اگزامپل پروڈکٹ کیلئی پار لی جی پروڈکٹ کیلئی اگزامپل پار لی جی کیا اس کا ٹیگلان کیا ہے سواس بھرے ایک کچھ تو رہتا ہے جی فور جینئس ہے لکھو پار لی جی کے اگزامپل لکھو سارے جینئس لوگ لکھیں گے کس میں کس میں مانگو بائٹ مونکو crack jack hide sick لکھو پار لی جی مین پار لی جی یہ فروٹی بھی اس کا ہے گے یہ فروٹی نہیں بھی اور اس کا ہے کون ہے کون ای دون نو فروٹی اس کا ہے گے مانگو بچے کر لی مانگو crack jack کیا نوازی ہے درکو فروٹی نہیں دری باس melodic melodic یہ کلیس بھی اس کا ہے گے اچھا پروٹکٹ ہے اس کا ہے گے لگو etc by providing بھائیدگو by providing multiple products by providing multiple products with awesome features with awesome features awesome feature test abhi abہم لوگ سے پارلی جی کی بات نہیں کر رہے awesome features تکرس 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 کھڑک لکھو allintend Smith £0 we must attract customers shut up we must ہم کیا شریف ہو گئے پوری دنیا ہی چھچوری ہو گئے پرائز دوسرا پوائنٹ دوستو پرائز کو بھی ہاں دفرینٹ کر کے ہم لوگوں کو اٹریک کر سکتے ہیں لکھو کاؤس دفرنسیشن example کاؤس دفرنسیشن کاؤس دفرنسیشن کاؤس دفرنسیشن کاؤس دفرنسیشن کاؤس دفرنسیشن کیا لگاو نے پرائز کاؤس دفرنسیشن کو اب کیسے example دو رہے example لگا Walmart اور premium price کا نہیں premium price کا لگا وہ بینٹلے رولز رویس ایلوی لکھ دو بیٹا تو کتنا آگے جاگے بچہ ایلوی کا پروڈکٹ نام بولکے ایپل کو لکھو سکیمیگ میں کیونکہ ایپل کیا کرتا پہلے بڑھا تھا بات میں کم کم کرتا سکیمیگ کا ایک زمپل ایپل ہے ایپل سکیمیگ ہے والمارٹ کسٹ ڈیفرنسیشن ہے کسٹ لیڈرشپ مطلب اور ایلوی اگر کیا ہے سب سٹار بکس کیا ہے سٹار بکس گیا تھا دو کافی آٹھ سو روپے دیا آٹھ سو روپے نہیں ایک ہزار پچیس روپے کولڈ کافی نہیں سچ میں کل میں واپے جا کے یاد کرا یہ سٹیٹیجی ہے یہ پریمیم سٹیٹیجی ہے الگ ٹیسٹ سب کچھ ہے بہت بہت پرائز ہے پانسو روپے کافی پہ اس میں بھی مانکہ ایڈا ارے وہ موڈل میں آپ کو تردان موڈل کا بھی ایک سمال کتے میں چار سو پچیس میں ہی چھتا سو گلاس مالا میڈیوم کتے میں بلے ساڑھ چار سو وہ اس سے دیڑ گنا بڑا مالا مالا بلے پور سیوینتی فائم وہ ہیتتا بڑا مالا یہ چھوٹے سے بڑا تین گنا بڑا ہے پرائسی پچاس روپے بڑی پلے سارے پور سیوینتی فائم کی کوئی نا بڑا ہے سلا ہے آپ کو سمجھا ملنے بھی ان کا یہ نا یہ پاپکن جیسا ہے تیٹر والے تیٹر کا سمال پیک پاپکن کا اور لارچ پاکن میں جلالہ ڈفرنس نہیں آتا وہ چوٹے میں ہتتا دیں گا بڑے میں سا دیں گا فارمیل پاکنس پہر کچھ پر دیفرنس نہیں ہے کانٹیٹی بہتہ رنگی پاپکن کی وہ کیوں ہے تو انہیں جھکمار کی لاجب لینا ان کو بیٹھ نہیں لی جانے 100 روپے ایکسٹر دیکھیں ایتا جاہتا ہم مل رہا ہے پر وہ اتا زیادہ ان کے لیے دس روپے یہ جائے کی پاپکورن نہیں ہوا ہے وہ پاپکورن کے لیے کون آتا تکام پانچ سر روپے کا بینی رہتا اس کو فلا فلا کے بادہ بناتے ہیں سچ میں پاپکورن تم دبا پاپکورن کبھی گھر پے بنتے دکھیں گاں گا تھوڑا ساتھ بڑے بڑے آواز آواز کر کے بڑے ہوتے ہیں اور اتتا بڑا بن جاتا ہے تو یہ ان کا یہ یہ تاب بزنس موڈل آپ نے کونس دیکھتے ہیں چپٹر 3 میں انٹینٹ میں یہ موڈل ہے یہ آپ کی پرائسیگ موڈل ہے لوگ کو بے اوکب کرنے کا سمجھ گئے ہو جاندے ہیں یہ جو پرائسیگ اس طرح سے آپ کو پرائسیگ سے لوگ جو کھلنا ہے سمجھ میں آ رہے ہیں کہ آپ الہر ٹیپ کی پرائسیگ ہے تو یہ پرائسیگ کے بارے میں بات کر رہے تھے تو دیکھو کبھی کبھی ہم لوگ کچھ کمپنیز کے باس میں اس لیے آتے کیونکہ پرائس بہتی کم ہے جیسے والمارٹ ڈیمارٹ ڈیمارٹ کی آردے کو لوگوں نہیں کر دی ڈیمارٹ نے خود نے اپنا پرچار کبھی نہیں کرے جاتا ہے ہستہ ملتا ہستہ ملتا ہے ہستہ ملتا ہے ہستہ ملتا ہے ہستہ ملتا ہے نا ویسا کبھی کبھی اپل جیسے جو پروڈکٹ ہے وہ جو مہنگا رہتا تھا کچھ لوگ لے پاتے سستہ ہوتا باقی لوگ لے لیتا ہے تو دونوں کو لیتا ہے اور یہ جو سٹاربکس ہے الوی ہے یہ پریمیم ہے اس لئے لوگ جاتے بینٹلی ہے سمجھ رہے ہیں اوکے پلیس کی بات کریں گے چھوڑا پلیس تیسری بات ایک 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 پارلی جی بھی لگتا ہے پارلی جی لو پرائیس پارلی جی مجھے لگتا ہے دیکھئے سب بہت کچھ انشان پارلی جی کے پرائیس میں آستہ کبھی دیکھیں نہیں انشان ہے بہت ہوں پارلی جی کا جو مین پروڈکٹ ہے وہ پارلی جی مین پروڈکٹ لگو میں ہائیڈن سکھی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ہائیڈن سکھ اوکے ایک ایک اس میں ایک پہنچ میں آتا نا وہ آتا نا ہر ایک بسکرپ کو ایک الگ ریپر رہتا ہے ملیان کو ہے کہ وہ ملیانو ہاں ملیانو وہ اس کا ہے نا وہ اس کا کومپیٹیشن میں ہے نا وہ دارک فانٹی سے کومپیٹیشن میں جو لائے وہ پریمیم پرائیسیں ہے پر بھی مار لے وہ کیا ہے اس لئے بول رہا ہوں میں آپ کو یہ پرائیس جب لگھ رہے نا آپ تو لو پرائیس دیکھو پارلی جی لگو ایک دم لو پرائیس اور وہ کونسا ملیان کو کیا ہے ملیانو ملیانو وہ پریمیم پرائیس تو یہی تو ہے نا کمپنی کا تم کو تم بہت پیسے والے گا پھر یہ ملیانو لے پھر یہ پرائیسنگ ہے نا یہ ہرے ٹیک پر پارچ روپے کا پرائیس آج تک بڑھا ہے نہیں اس نے انفلیشن بڑھ بڑھ کے ختم ہو گئے وہی ہے تو اس نے بڑھ بڑھ مینٹین کر گیا تو اس کی اس کی وہ strategy ہے لوگ کو پارچ روپے میں بلائیں گا پچیس روپے کا پرائیسنگ ہر ایک کسٹمر کے لیے الگ 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 یہ آپ کو ایٹراک کرتے آنا چاہے اوکے تیسری بات پلیس 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 کا مطلب کیا ہے کہ پارلے جی جو پروڈکٹ ہے نا پورے دیش میں ہر جگہ بے یہ تو اس کی مارکیٹنگ ہے نا کوئی ایسی جگہ نہیں جا آپ کو پارلے جی کھانا اور پارلے جی مل رہا نہیں یہی تو پلیس ہے اب میں نے اپنی پلیس کی مارکیٹنگ کیسے کر یہ میں نے کسی ہی اوز کیا میری کلاسز ہر جگہ بے ابلاب دیں تو مارکیٹنگ اپنے آپ ہی ہوگی نا اگر وہاں کے لوگ ہی نہیں دیکھیں گے تو مارکیٹنگ کیسے ہوگا مارکیٹنگ نہیں ہوتے مل رہاں کا پروڈکٹ اچھا ہے ان کی پرائز بھی اچھی پر پلیس نہیں ان کی پاس ہاں تو دھندے کی جگہ نہیں نا بہت سارے لوگوں کو مین مارکیٹ میں جگہ نہیں ملتے ہیں میں آپ کو ایکزامپل دیتا بہت جگہ پر نہیں کہا اسے گلیوں میں ایکزامپل ہے تلسی مارکیٹنگ ہے اور لکشمی روڑ ہے یہ کہا ہے نا وہ تلسی باغ میں ہے ایسے ہولے سے لوگ نے کہا ہے اپنے اتنی چھوٹے چھوٹے چلی ہے تو اگر ملون آپ کی آپ کو دکانوں میں کلی میں نہیں اور دوسرے جگہ پر ہے تو 90% customer بہت سی بھی نہیں ہے بس کچھ کچھ دیکھا ہر شہر میں چھوٹے 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 ہوتی ہے جہاں پہ نہیں کہا بہت رشت نہیں ہے ملو ایسے مرتے لوگ جانے کو پتہ نہیں ایکزامپل کوئی بھی جائے سی جگہ دے لو ہر شہر میں رہیں گے تو اس جگہ پہ ملا تو دھندہ بہت ہے اور اس جگہ پہ نہیں ہے تو اسی لئے کبھی کبھی پلیس اپنے آپ کے دکان کچھ اچھی ہوگی نہیں پر اس گلی میں تو چلنے ہوگی تو اس لئے بھیڑ ہے بہت تو اس لئے بولتے ہیں place is also marketing آپ کو صحیح جگہ پر آپ کا distribution کرنے کو جگہ ملنا چاہیے لیکن پار لے جی available everywhere پار لے جی come on come on baby آج فینلی لکھیتا کو آپ نے گھڑی کے واؤچر ملنے والے اس کی گھڑی پتہ نہیں loss in transit ہو گئی نہیں آج دے دیں گے آج سب کا ہی سب کرنا ہے بھگوان کیا بھگوان نے تو میرے سے حساب لے لگا بھگوان میں چلنے لکھیے تھا کہ گھڑی نے تیری لے لیتا میں تمہارا بھی کہتے ہیں جس کا آج سب کچھ ہے گھٹے بیٹا گھٹے اور کیا نام اس کا ہمیشہ ایک لسٹ بنا کے مجھے بھیجو جلدی سے کس کا کیا باقی کس کے سو روپے دو سو تین سو جو جو باقی ہیں بیٹا گھٹے صحیح 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 صدر true and fair report چاہیے نہیں تو سارے پیسے تری سے لے لوں بیٹا رکھتے ہیں اے ساجید ساجید بلتا ہے جس کو جو لے لوں آج آج تو آولا ہے کہ ساجید بیٹا جس کو بھی جو پرائز دینا گھٹے کو اور اس کو بھیج دو آپ مجھے اگلیس بنا دو توراً کلاس ہونے سے پہلے آج جیپے مار دیں گے سب کا آج اپنے آس میں پیسے بھی ہے لکھی تاکو گھڑی کے بطلے آج اس کے پیسے بھی دیں گے جندگی اور وہ ہی چلے گا گھڑی نہیں ملے گی گھڑی نہیں ملے نہیں نہیں رو لیکس کی گھڑی تھی بارہ لاکھ کی لکھی تا بیٹا بارہ لاکھ کی رو لیکس کی ہوں گی نا آپ کی گھڑی تو چلو پلیس کیا لکھا آپ نے پارلے جی آویلے بلے یہی اس کا مارکٹیں ہیں لکھو نیکسٹ مراتھی موویز ڈزن گیٹ پلیس ڈزن گیٹ پلیس ڈو ڈیسٹریبیوٹ بڑا بڑا نا یہ بڑے بڑے ہندی موی بہتی ان کو جگہ نہیں ملتی تو اچھا پروٹٹ ہوگے کیا فائدہ پرائز بھی اچھی ہے ایک گھٹے کو کوئی بڑا میرے پانسو ہے میرے تین سے گھٹے بیٹا تنے اگر فالس ساڑھے چھو بیس سو ارے بھائی مجاک ہے بڑھنا تو بڑھنا تو بھائی ڈیسٹریبیوٹ 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 تو چودری ہی گئے بے لگو پرموشن پر چار باتیں لگو پاپ کو سیل کرو پاپ کو سیل کرو پاپ پاپ پنی والا پاپ پاپ کو سیل کرو پی سے لگو پرسنل مارکٹنگ یہ کس کے بچے ہوں گے چار پی سے پرموشن پی سے پاپ یاد رکھنا پاپ کو سیل کرو پرسنل سیل مانو ہے جیکلی نے آئی دیا آپ ہے اور پنکچ کو اٹھا کے لگے پنکچ کو چل مووی دیکھنے چل پرسنل مارکٹنگ ہو دی ایسا ہے ڈائریکٹ ون ٹو ون ملتا سیلر خودی آپ کی پاس ابھی کوئی شاپ پہ کہے وہ بندہ آپ کو خودی بولنگا بھے دیکھو یہ پروڈکٹ ہے کوئی چھوٹی سی شاپ پہ جاو خودی آپ کو پروڈکٹ دیکھائے گا پرسنل سیل کرے گا یا کوئی بڑی بینگ سی کال آگا اے کارڈ لینا اے اس ہے ایڈوٹیزمن اے اے ایڈوٹیزمنٹ کس کا مطلب کیا بھی کیا دیکھا ریڈیو ٹی وی پامپلیٹس بروشر وہ ہولڈنگ ساتھی ہوں کسیگنل پہ بڑی بڑی وہ سبھی اے ایڈوٹیزمنٹ ہے ہولڈنگ 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 نہیں ہولڈ ہولڈ ہاں پا آپ کو پی فور مولو پبلیسیٹی کپیل شرما اینڈین ایڈل مہت پبلیسیٹی پنکچ کو مووی اچھے لگی پنکچ سب کو لگی گئے چلو نا ایک بار دیکھو نا ارے دیکھ کے طرح کیا مجھا ہے مرڈر فور لاسٹ میں سیل کرو سیلز پرموشن لاسٹ میں سیلز پرموشن تھا نا اس کے پہلے ہولا کونسا تھا دیکھو پہلے کہا تھا پہلے کہا تھا پرسنل سیلنگ کہ جیکلین آکھے گھٹے کو اس کو لے گئے پنکچ کو اے فور یہ یہ سب ریڈیو ٹی بھی آنے وہ تو آتے ہی ٹائمس آف انڈین میں پہلا پہ جو ہے وہ دکھا تھا پیس ہے پبیسیٹی ہے فکر کیا ہے اس کو پیسہ نہیں لوگ بولتے جا کے آ دیکھا تم کو کلاس لگا چی تم نے چار لوگو بولا تو کیا ہوئی پبیسیٹی ہوئی مہت پبیسیٹی سیلز پرموشن کیا ہے بائی ون گیٹ ٹو وہتا نا پچاس پرسنٹ آف بائی ون گیٹ ٹو پچاس پرسنٹ آف یہ سب آتا ہے اس میں سیلز پرموشن پیپل ایکسام پل ایکو پیپل کا ایرو سٹس کچھ لوگ ایرو سٹس کو دیکھ کے فلائٹ چوز کرتے ہیں کاما کاما ہاں فائیسٹر ہوترلز فائیسٹر ہوترل کے پیپل ان کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے چلو ایر یہاں پر رہیں گے اس پر پیپل پر کیا لگتا ہے کہ ان کا بیہیور لیکو دیر بیہیور the way they treat their customers the way they talk treat the way they treat treat سمجھتا ہے اپنے وہ کیسے پیش آتے پیش treat اس کے وقت میں کیا ہوتے ہیں باکے ایسا آپ کو نہیں کیسا process لگو process کا example سبوے سبوے کے process کو دیکھ کر آپ کو کھانے کا من لگے example اپنے وہ آئس کریم کا دیکھا تھا اپنے سامنے cream stone وہاں کے آئس کریم کا process دیکھ کے ہی آپ کو کھانے کا من لل چاہے چاہیے making کبھی کبھی دیکھو کچھ کچھ مووی کا making دیکھ کے نہیں آپ کو دیکھیں making of this making of bubbly تو آپ کو مووی دیکھنے کا من کرے process دیکھا دے اور physical evidence لیکھو ہے ambience furniture ambience سمجھتا ہے کھا furniture mahol building infrastructure ہے نا physical evidence مطلب جو چیزیں physically دیکھ سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کبھی کبھی کسی کے لیکھ visiting card letterhead بولتے ہیں نا ایک کیا visiting card تو وہ physical evidence ہے یا کبھی بھی کچھ جگہ کے نہیں گیا کیا بولتے ہیں کھانے کی جو utensil ہے ماندھا وہ gold کے plate میں بیٹھا کھانا کھلا رہا یہ physical evidence ہے بلے نے صورتے کی plate میں کھانے بھی لگا ہول آگا تو this is the way physical evidence سمجھ میں رہا ہے کچھ کچھ جگہ پہ food اچھا نہیں ہے price بھی بہت مہنگی ہے place بھی کوپچے میں ہے پر واقع physical evidence جو روگا آپ کو دیکھ کے لگے کہ کیا جگہ ہے کیا اورا ہے کوپچے میں جگہ ہے physical evidence ماندھا ہے کچھ کچھ جگہ پہ نہیں کیسا ایک دم sea view ہے تو وہ physical evidence ہے نا وہ جگہ ہے جس دیکھو ایک تھلاسا بلکی جگہ تھلاسا گوہ میں کبھی سرچ کرنا تھلاسا اچھنا سیئی لگتا ہوں پہ اب sunset کا time ہوتا ہے اور ایک دم کھانا ہوں نے بہیا تھے پر واقع جو سامنے پورا sea view جو آتا ہے ایک دم ملکہ دور تک infinite آپ کو سی کا کوئی obstacle ہی نہیں ہے تو physical evidence کبھی کبھی نہیں کچھ جگہ جگہ کی قیمت ہے مطلب ہی نہیں اس کا کچھ کھانا بیکار سب بیکار پر جو اورا ہے تھلاسا کبھی بہت بڑے اس کی فوتوز دیکھنا physical evidence تو یہ ہو گیا ساتھ باتیں بتائیں گے تو اس کا مطلب کیا آپ کے دھندہ جب آپ کرنا ہے آپ کو تو ساتھ چیزیں آپ کے اندر ہونا چھے نہ کسی مارکیٹنگ میں ریڈیو اور یہ سب چیزیں ہوگی تو لوگ آپ کے اور اٹریکٹ ہوں گے بتاؤ کونسے کونسے پیسے پروڈکٹ پیسے پلیس پرموشن دیکھو پیسے پلیس پرائیس پرڈا پراموشن پیپل فیزیکل evidences پروسس اب یاد رکھنا اگر انہوں نے 4P پوچھا تو یہ اور 7P پوچھا تو یہ یاد رکھیا یہ اوپر آلے چار 4P ہے سو اگزامنشن میں 4P بھی آتا 7P بھی آتا تو 4P ہوں تو اوپر کے چار مکھے پیئے اور بعد میں 7P بولتا یہ ہے تو لکھ دو یہ بریکٹ مارا اس کو 4P کے لئے سمجھا کے نہیں میں کیا بولا کیا بولا یہ جو ہے نا یہ 4P ہے یہ اوپر کے اور اگر یہ ایسا لیں گے نا تو یہ 7 ہے یہ 4P ہے اوکے got it guys یاد رہے گا ہمیشہ اس چپٹر میں 4P اور 7P مکھے کوششن ہے ہمیشہ آتا رہیں گے پی سے پروڈکٹ پی سے پلیس پروڈوشن اور پرائیس یعنی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ آپ نے ہمیشہ اپنا دھندہ چالو ہونے کے بعد میں 7P کرنا ہی چاہیے اگر آپ مارکیٹنگ ورڈ ہی اس کروگے تو 7P کے بار مارکیٹنگ ختم ہی نہیں ہوتا یعنی اگر اس میں سے ایک چیز کروگے ایک نہیں کرتے تو اس کا آپ کی مارکیٹنگ انکملیٹ ہے سمجھا آپ کہ میں SPC چلا رہا اور میرے پاس میں اچھا میں پڑھاتا نہیں ہوں تو میری مارکیٹنگ بیکار ہے میری پرائیس سٹوڈنٹ کے حساب سے نہیں ہے تو میری مارکیٹنگ بیکار ہے سمجھ میں آ رہا ہے میری میرا جو پروڈکٹ ہے سب دور بھارت میں آویلیبل نہیں ہے تو میری مارکیٹنگ بیکار ہے پروڈوشن میں اگر میں بروشرز اور جیسے کی پیمپلیٹ ہے نا یا پھر آپ میری ماؤت پبلیسیٹی نہیں کر رہے ہو سمجھ رہا کبھی کبھی میں نے آفرز تہیل آ رہتی اس کا مطلب کیا ہوں گا میری پروڈوشن نہیں ہو رہی اگر میرے ایس پی سی میں جب کوئی کال سینٹر پر کال کرتا ہے اور میرا سی آئر ایم سالو نہیں کر رہا ارے بولو بھائی پیپل یعنی کی میرے فیکلٹیز آپ سے اچھے بڑھتا ہوں نہیں کر رہے میری پیرے جو لوگ آپ سے اچھے بڑھتا ہوں نہیں کر رہے تو مطلب یہ پیپل ہے نہیں میرے پاس اور اگر میرے پاس میں پروسیس یعنی کی کام کرنے کا جو پروسیس ہے میکنگ جو ہے وہ اچھے آپ سار بولیں آپ کا پروسیس کیسا اگر میرے پڑھانے کا پورا طریقہ دیکھے گیا کی پہرے کن سے پڑھائے پھر آپ کو سمجھائے پھر بول سے پڑھے پھر لکھے یہ پورا پروسیس ہے سپی سی کا تو اگر میرے پروسیس اچھا نہیں ہے تو میری مارکیٹنگ نہیں ہوئی سمجھ رہے میں کیا بڑھو اور فیزیکل ایویڈنس کا مطلب اگر مان لیجی کوئی کلاسٹروم میں آتا ہے یا میرے آفیس میں آتا ہے اس کو اچھا آفیس دیکھنا چاہیے ایویڈنس میں میرے کتاب لیلو کتاب ہے فیزیکل ایویڈنس ہے تو آپ کو قولیٹی اف کتاب اچھی لگنا چاہیے تو یہ ساتھ پی پہ میں نے کام کیا ہوا ہے اب میں آپ کو ووڑ رہا تو میرے کو تو میں نے خود نے ٹرائی مارا رہا ہوں اب یہ سبجیک دس سال سے میں بڑھا رہا ہوں تو یہ ساری چیزوں پر میں نے کام کر رہا ہوا سمجھ میں آ رہا ہے تو سب چیزوں پر کام کرے گا تو ہی آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ لوگ now people will start talking about it پر marketing کرنے کے لئے آپ کا product آپ کا people سب اچھا ہونا ضرور ہی ہے یہ بھئی کسی کو پرشن سا نہیں ملے گی لوگ کا غلط فہمی کہ اے میں marketing کر دوں گا ٹی وی پر پیسے لگا دوں گا ویسا نہیں ہے نا وہ تو پیسوں سے ہو جائے گا کہ ایسا پیسے مارکٹ میں پھیکے پیمپلیٹ اور بروشن اور ٹی وی ریڈیو کر کے آپ کی اتھنی پرشن سا گین نہیں کر سکتے جیسے اگزامپل شاروکھن کے مووی بہت وائیہ تھے پر بہت marketing کر رہا بہت انوو مووی اتھنی وائیہ تھے رادے رادے مان لو مووی بہت marketing کر رہا product ہی بیکار ہے سچائے وہ کتنی بھی پلیس پہ لگے اس کا پروسیسنگ ہی بیکار ہے اس سب کچھ بنا اس کا پرائیسنگ بلے ہی اچھا ہو پر وہ product ہی بیکار ہے بولو نا یار تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا آپ چاہے اس کے اوپر تم marketing holding لگا تو رادے رہا دے گے سمجھنا میں کیا بولتا ہوں آپ بھی دیکھو کوئی مووی سیفر سکسیسول بجرنگی بھائی جانو product ہی اچھا ہے پھر یہ ساری چیزیں بھی مجھا آتی دیکھنے کی تو complete marketing تب مانا جائے گا جب اس کا product بھی اچھا یہ بات یاد رکھے آپ یہ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی کہ وہ سی promotion کے دھم پر مطلق gain کریں گے ان کو لگتا ہے یہ ہی صرف marketing ہے یہ لوگ کی غلط فہمی آپ دھیان سے سنے گا یا ماندی جی کوئی اس کی جیسی مووی کوئی کونسی ریس 3 جس میں سلمان کھان بھی تھا اب اس میں physical evidences بہت اچھے ہیں یہ سین یہ مووی یہ country وہ country پر productive آتے ہو تو کیا فائدہ ہو آپ کے سین کو دیکھ کے چاہتے ہیں ہم لوگ وہ بہت اچھی جگہ بھی جا کے سین کے سین مووی کا content اتنے بیکار اس کا story کچھ نہیں کبھی بھی ختم ہو جانے اسی بھائیڈ کر رہے دوسرے کے ساتھ میں تو اس کا مطلب آپ سمجھو کوئی بھی مووی تک چلتی ہے یا کوئی بھی product چلتا جس میں 7P میں آپ سب ہونا چھئے پر اس میں سب سے پرمو content آپ product اچھا ہونا چھئے اگر product ٹی بیکار باقی سب اچھ ہے تو کچھ وائدہ اگر لوگ لوگ ہاتھ میں product آنے والا ہے تو یہ سمجھو یہ marketing آپ کے دماغ میں ڈال دو کہ marketing 7P سے مانے اور ہر چیز پہ چھوڑ سب کام کرنا پڑے تب جا کے آپ کو چھائیں گے کوئی بھی چیز پہ ایک دن میں کابل کابو نہیں کر سکتے آپ جب بزنس بولیں گے کہ ایک سال میں کبھی ریلائنس نہیں بنا ہے نا ایک سال میں پار لی جی بنا ہے نا ایک سال میں ایپل منا ہوا ایپل جانتے ایپل کمپنی بند ہونے کگار پہ تھی اور وہاں سے روائیل انفل بند ہونے ہم نہیں چاہتے کہ آپ ایک دن میں سپر سٹار بن جائے بٹ آپ دل میں پتہ ہو نا چھ کہ میں کوئی بڑا بزنس ڈالے آپ یہ سب کچھ آپ دہن رکھنا ہے ہر چھوڑ سے آگے لگنا ہے یہ لڑائی جیت پاؤ گئے سات پی چیز بڑی چیز کچھ شکر پہ پہ گیا ہے یہ سمجھو میں کہ ہو گیا اور سمجھو بڑی سمجھو بھی لگا بھی اور وہ کابل بھی کر گیا ہسل بھی کر لیا یہ سیون پی آپ کے لئے لئے لوگوں نے کر ڈالا ویج حاصل بھی ہو گیا اور ایپل کمپنی ویلڈ کے نمبر آگے تو سمجھو یہ ہو چکے ہے یہ کچھ آپ کے لئے تھی نہیں ہے اس بات کو سمجھو اب یہ 7P بہت زیادہ ایمپورٹ ہے اس لئے ایسی ہو ہو گیا اگمینٹیڈ سمجھتا ہے کیا آپ اس کو ایڈیشنال سرویس دو پیسہ لگا کے لگو ایسی تا تا سکائے ریکارڈن فیچر آپ کو سوشل سمجھ سوشل آپ کے آپ کیسے کریں ہو ایڈیشنل فیچر دیکھے آپ اپنی مارکٹنگ کریں آپ کو کٹ کا نہیں ایڈیشنل فیچر ایرے آپ نے وہ تھا نہیں تو ایک مووی تھا ہے کہ ایک مووی تھا ہے کہ ایک موبائل تھا ہے اس کا کیمیرا اوپر آتا تھا وہ وہاں آتا تھا کون سا ہے اوپو میں تو وہ کیا ہے وہ اوگمنٹیڈ مارکٹنگ you're giving ایڈیشنل فیچر charging more but you're attracting more customers ملو کس تو بھی الگ دیکھے یا آمیر خان دیکھ اس کی ایر کتا تھا وہ سا کیا میرا اوپر آئے کلتا بھار ویو ایف نین اوپو اوپو دیکھو اوپو تھا کیا دیکھو اوپو اوپو موبائل کیا میرا یہ آگمنٹیڈ مارکیٹنگ یہ گیویگ ایڈیشنل فیچر ایٹرکٹی ہو ڈیریکٹ کالیگ فروم آپ کو کال آیا کال فروم بینک اور کوچنگ گلاسیز اے بھائی آنا اے آنا لیسنشپ مارکیٹنگ لگو آپ سے رشتے بنائیں گے لگو لویل کسٹمر کونسے لویل کسٹمر لویل کسٹمر لگو نا پونے سنٹرل سنٹرل لگو سنٹرل پانٹالونز یہ دیتے ہیں نا وہ کار دیں گے تو جتنے بار آپ پرچس کرو جن لوڑا جی کا کار دکھا تھا ہم نے وہ جتنے بار پرچس کرو جن لوڑا جائیں گے تو اسکول تے سکولر شپ اسکولر شپوڑ رہا ریلیشنشپ ہم ساری ہم ساری ہم ساری یہاں تھا کہ لگو بینکس بینکس میں مالوں کیا ہوتا ہے بہت سالوں کے کسٹمر نہ تو آپ کو FDB جادہ انٹرس ریٹ دیں گے یہ لگو جیٹ مائلز اگر ان کی فلائٹ سے بار بار اوڑ ہو گئے آپ جیٹ ایر ویس کا جیٹ مائلز آپ نے اٹھا اٹھا مائلز کمپلیٹ کیا اپنے ٹرائول کیا تو آپ کو پھر اگلے بار اٹھا ڈسکونڈ دیں گے اچھا ہے نا کونسپٹ سرویس ارے بولو کیا سرویس سرویس فری ہوم ڈیلیوری کوئی کرانہ شاپ ہے فری ہوم ڈیلیوری دے رہا ارے آتاک ہوتا ہے کوئی پیٹرول پہ بھی ڈائریکٹ ہو آپ کا کار ساف کرنے لگ جائیں گے یہ سرویس جو سرویس یہ پھوکڑ کی سرویس ہے فری سرویس ہے تو لوگ اس لیے جائیں گے گھر پہ لائکے دیتا ہے لے لے اس سرے لے اس سمیں پرائز نہیں دیکھتے آپ آپ کے گھر کے آگل بھگل والی جو دکانے ہوتی ہیں گھر سے گھر پہ لائکے دیں گا تو وہاں پہ مارکیٹنگ اس لیے نہیں ہو رہی کیوں سستہ دے رہا ہے سرویس دے رہا ہے تو لوگ لے لیں گے وہاں سے پرسن مارکیٹنگ پولٹیکل لیڈر موڈیجی لگو موڈیجی اپنے مارکیٹنگ خود ہی کریں گے ہم آپ کو یہ دلا دیں گے وہ دلا دیں گے اورگنایزیشن اورگنایزیشن مال میں کیا ہوتے ہیں لگو مانکچن آپ نے کہا کرایا سماج کے لیے کچھ کیا مانکچن لیلو یا پھر وہ لیلو لیکو ITC مانکچن نے ہسپیٹل بنائے لوگ کیوں دے گا کتنا اچھا ہے ہسپیٹل بنائے لیکو ITC 1 روپی پر ریجسٹر تو لوگ لگتا کیا لگتا ہے کتنا آدمی اچھا ہے سماج کے بارے میں سوچ رہا تو this is the people مارکیٹ اپر دیم سر وہ ہر پیپر میں بھی لکھی آئیں گا وہ کریں گے نا CSR تو ایسے نہیں کرتے ہو وہ پیپر میں دے 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 لوگو پلیس مارکیٹنگ گجرات آؤ کبھی گجرات پلیس مارکیٹنگ گجرات پلیس کیاڈ کرتے ہیں آپ یہ کسی پرسنگ انلائٹن مالو ہے وہ لیکو انکل کا ایڈوٹیزمنٹ دیکھا تھا ہننے ہنڈائی کا ملہ آپ کو اپنا برینڈ انلائٹن کرنا ہے ہن دیکھو بہت سالوں کے لوگ ایکزامپل لیکو ہنڈائی ہنڈائی کا دیکھو وہ بچہ اس کی کار بیجتے رہتا ہے پھر وہ انکل بولتا ہے مات بیج بیٹا ویسا like that وہ انلائٹنڈ مارکیٹنگ ہوتی ہے کہ جا پہ پورے اس کا ملہ آپ کا یہ داریٹ مارکیٹنگ نہیں کر رہا آپ انڈائیٹ کر رہا کہ دیکھو برینڈ کتا ویسا ہے ملہ اکی ڈیفرینشیل آپ لگو دیفرینشیل مارکیٹ کیا ہے دیفرینشیل رہا ہے دیفرینشیل رہا ہے سر انڈوز تا ہی بلیو ہے پندہ بڑیٹنگ لگو پرڈک پورٹفولیو آف اچویل کاما ماروٹی اتنے سارے پرڈک بنا دو آپ یہ نہیں پسند ہو وہ لگا وہ نہیں پسند ہو یہ اپنے اتنی ورائیٹیو پرڈکٹ یہی مارکیٹنگ ایک ہر آدمی کے حساب سے اس کے اوقات کے سب سے نیا پروڈکٹ اس کے ٹیسٹ کے سب سے نیا پروڈکٹ کیا تھا ہی سنکھرو مارننگ آرز کے کم ریٹ شام کے زیادہ ریٹ تھیٹر میں موویز میں دیکھو تھیٹر مارننگ شو لو پرائیس ایویننگ شو ہائی پرائیس گھٹے ٹوٹل بڑا کیت تیوری لیسٹ ہی جلدی سے پرسنل پر بھیجو مجھے ان لائٹنڈ کے لیے اگزامپل تھا ہنڈائی ڈیفرینشل کے لیے مارتی سوزوکی ان کون سا لکھا آپ نے اچھوال سنکھرو میں تھا نا ہو ایسا بہت جاگہ پتا جیسے مہابالشور میں گیا سلاک سیزن میں کم ریٹ رہتے اور مین سیزن میں ریٹ بڑھ جاتے وہی پرائیس وہی روم کی پرائیس آرے ان کا سیزن رہ گا نا تو وہی روم آٹھ اگر کی ہو جائیں گی نہیں تو نہیں تو دو ہزار کی ہوں گی روم میں کچھ باتلا کرتا یہ تو سنکھرو مارکٹنگ کا طریقہ نا ڈیپینڈ کرتا نا ابھی شادیوں کے سیزن میں کوئی بینکوٹ آل کا دیکھو وہ پرائیس ہائک کر دے گا اور آئیسے سامنے پر درندے کیونکہ اس سے میں اس کا خالی پڑھا ہوا ہے نا تو یہ بڑھا ہے سنکھرو مارکٹنگ جب اس کا سیزن نے تو کیا کرے گا دیکھو شادیوں میں کتنے بھاؤ جڑ دے لوگ جو شادیوں کے پروڈکٹ ہوں گے اور مان لو اس دن پر بہت سارے ڈیٹ ہے مان لوگ بہت ساری شادی ہے ایک ہی دن پر بولتا ہے نہیں 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 میرے بس نہیں تو کیا گا تو اس دن پر بھاؤ گائے گا نہیں نہیں میرے بھاؤ گائے گا آرے بھائی دے ہاں چلو اتنا دیں گے تو میں کرتا کیونکہ اس دن اس کا بھاؤ جڑ ہوا ہے نا لے تو کالی بڑھا ہو تو جس نے سلیک سیزن میں شادی کرنا آپ نے یاد کریے گا تو آپ کا پچاس پرسنٹ آج ہی سے ہو جاتا ہے شادی کرنا ہے پھر بھکا ہے نا مطلب کرنا ہے کونسنٹریٹر مارکٹنگ ایسا ہوتا ہے نا بارش میں ریٹ ہوتا ہے لونالا میں اور بعد میں برابر ایسے ہوتا ہے کونسنٹریٹر میں کرو جیسے کی پتنجلی دند کانتی پر کونسنٹریٹ کر رہا ہے آپ کی پروڈک پورٹفولی میں بہت پروڈک ہے پڑا آپ کو ایک کوئی بھجانا ہے بار بار آپ چاہتے گا اس میں بہت آپ آگے جائے مطلب کونسنٹریٹ کر رہے ایک چیز کے اس کو ہی بار بار اس کو ہی بار بار لے 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 اس کو اتنا آگے لے کے جل جائے جیسے بابا راندو کی جو ایڈوڈیسمنٹ کا جو کھرچہ ہے وہ دند کانتی پر جاتا ہے ویسے تو بہت پروڈک ہے بابا کے پاس پر مارکٹنگ اس کی زیادہ کرتے ڈی مارکٹنگ ہاؤسفول اب کوئی مووی ہاؤسفول ہوئی یا کوئی کلاسز ہاؤسفول ہوئی لوگ بولتے ہیں ارے ٹکٹ نہیں مل رہے اس کا مطلب کبھت بہت بہت بہاری ہے ایسا ڈی مارکٹنگ کا وہی مطلب ہوتا ہے ہاؤسفول مووی ہاؤسفول اب کوئی ریشتران پر جتنا بیٹ کرنا پڑا لوگ بولتے ہیں بہت بہری اس لئے بیٹ کرنا پڑا دیکھو ایکزامپل وایشالی ریشترانٹ سلا وایشالی میں آنس تک ابھی جگہ نہیں ملی ایسے جا کے ایسے بیٹھے لگی مل گیا ہے وہ ویٹ کریں گا پھر لوگی پلیٹ دیکھیں گے ہات اب دیکھو بچو ہم ہم فائنانشل سٹریٹیجی بھی ہم لوگ آتے ہیں اس کی چار باتیں ایک ہوتا پیسے آپ کو یاد ہے نا ہم نے چار باتیں کاری تھی ہم پہلے فیوچر کا پلان مرائیں گے فائنانس مینجر کے پاس چار کام ہوتے وہ پہلے فورکاست کرتا بجٹ بناتا کہ مجھے کتنے کتنے پیسے چاہیے پھر آپ اس کے ساب سے وہ پروکیور کرتا اور پھر باتے تیسرا پر اس کی ساب سے پیسے لگا تھا تو تین کام کون سے پہلے وہ بجٹ پلان ہو رہے بنائیں گے کہ اس کو کتنے پیسے چاہیے دھندہ ایکسپانشن کرنے کے لیے اس کے بعد میں پلان نمبر ون میں آتا ہے کہ پیسے کہاں سے لانا ہے ایکویٹی کتنی کاٹنا ہے کیا ویلوشن پہ کاٹنا ہے آئی پیو کا لانا ہے کہ دیٹ سے لانا ہے وہ سب پورا پلان کرتا ہے ایکویٹی کاٹنا ہے کہ دیٹ سے لانا ہے whatever تو پروکیورمنٹ پہ آتا اس کے بعد میں اب ایک بات جیسا ہم نے پلان کیا تھا تیسرا پاند میں اسے الگر کریں گے پھر ایڈوڈیشمن میں لگائے گا ایکویزیشن میں لگائے گا یہ پوائنٹ تیسا ہوتا ہے اور چوتھا پوائنٹ ایویٹیشن آف نیٹ ورث وہ نیٹ ورث کیوں کرتے ہیں جب بھی ہم لوگ ویلویشن لیتے ہیں اور ہم پروکیورمنٹ کریں گے تو وہ بولیں گے دس پرسن ایکویٹی کاٹ ہو تو ہماری دس پرسن ایکویٹی کاٹنے کے لیے آپ کو پورا ہنڈر پرسن کا پیسہ تو پتا ہونا چاہے تو اس لئے نیٹ ورث کے بھی چار طریقے ہم نے دیکھے تھے وہ آلک سے چھتھی لگائیں گے اگزامنشن میں آلک سے سوال پوچھیں گے نیٹ ورث کیسے کرتے ہیں اس کی چھتھی آپ کو لگا کے بھی دیئے تھے اور ایک بار لگائیں گے پر ابھی اتتا ہوتا ایک فائنانس منیجر کے اس میں چار کہاں ہوتے ایک تو پہلے پلان منا نا پلان میں کیا ہوتا ہے وہ اسمشن نکالتا ہے کہ آنے میں پاس سالو ہے میرا کیش لوگ کیا ہوں گا ارے میں بھائی جوز کا اونر ہو تو میرا بزنس کا ہاں پہ جائیں گا کتے کسٹمر ہوں گے میرا لٹی وی کیا ہے میرا کیا کیا ہے وہ ساری چیزوں کو سوچے گا اور اس کو پریڈک کرتے ہوئے بولو یار وہ 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 نہیں پلے پلان منا گا کہ میں کوئی کونسے سال میں کتے پیسوں کی جھرورت عاوش رکتا ہے اور اس کے حساب سے پیر وہ جنتا کے پاس جائیں گا وہ ان کو پریزنٹیشن دیں گا دیکھو میرا یہ پلان ہے دیکھو میرا پلان ہے ایسا سامنے سوچ رہا دیتے کے پیسے میرا کو یہ میرا ویلویشن پوائنٹ نمبر فور کا اس کا کہ میں نے یہ ویلویشن نہیں کالا ہوئے یہ میری پاس پرسنٹ ایکویٹی کاٹ رہا ہو میرے ایساپ سے 20 بیلن ڈالر ویلیو ہے دیڑھ لاک کا وڑ گی ویلیو ہے میرے کو پاندر گار کا وڑ چاہیے درس ٹکے دینے والا ہوں کس کو کہتے ہو لی میں کوئی ایک پرسن دو کوئی بولے گا دو دو کوئی بولے گا تین دو یہ سب کاٹے گا تو اس کے آدمے کیا پیسو دو آگئے اب پھر اس کے آدمے جو پلان اس نے بتایا جنتا اس کو آنسرے بلے نو کیونکہ اس نے وہ اس آپ سے پیسے مانگ گئے now he is liable to invest on those proposals جو اس نے جس کے بنیاد پر پیسے لیے تھے کیونکہ وہ لوگ بولے گئے تو نہیں ہے پیسے لگا تھا نا لگا وہ در پیسے کیونکہ اس کے اب یہ پندرہ ہزار لے گئے بھاگ نہیں سکتے کیونکہ اس نے اس پرپس کے لیے پیسے پرپس کے لیے پرپس کے لیے پرپس ہوئی اٹھاتا ہے اس میں چیٹ نہیں کر سکتا اس نے آپ نے بولا نہیں ہے کریں گے تو وہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ جب پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کے پہلے پلان ریڈی ہوتا ہے اور پلان کے سب سے ایکزیگیشن پوائنٹ نمبر تین میں اور آلوکیٹ کرتے فنس آئیڈل نہیں ہونا چاہی آلوکیشن کریں گے اس جگہ پہ کریں گے اور چوتھا پوائنٹ کیوں ایمپورٹن ہے وہ انسلیری پوائنٹ ہے کہ وہ فرسٹ پوائنٹ میں بولو نا ہے وہ جو پلان کرتے ہیں یا پھر سیکنڈ پوائنٹ میں پروکیرمنٹ کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو لوگ کو بتانا پڑے گا یہ کمپنی کا ویالویوشن کتنا ہے تو ویالویوشن کی لئے اعلیٰ طریقے ہیں کی ویالویوشن کرتے کیسے تو ویالویوشن کرنے کے طریقے ہمیں یہ لکھواتا ہے پر پہلے ہمیں چار پوائنٹس لکھیں گے تو ہمیں کیا کرتے ہیں یہ فنکشنس آف فائننس مینجر لکھا ہے اس کے تین فنکشن سے اور یہ چوتھا پوائنٹ جو فنکشن یہ ہے پر اس کا انسلیری فنکشن ہے یہ ایکچولی کیا ہے یہ اعلیٰ کیوں لکھا ہے ایکچولی وہ فنکشن مطلب وہ اس کو جوڑا ہوا ہے تو آپ کیا کرو اس میں اندر چاہے تو لکھ سکتے ایسا کچھ پوائنٹس نہیں ہے اس کا پہلا پوائنٹ ہے کہ اس نے کیا کرنا چاہیے بجٹ پلانس فورکاسٹنگ ہے نا تو آپ کیا کرو آپ کیا کرے ایسا کر دیتے روکو ایسا بنا کے I think یہ یاد کرنے ضرورت نہیں ہے یہ مطلب conceptually سمجھا میں کیا بول رہا یہ جب نا آپ کی منس ہے گا ایسا آپ کو یاد کرنے ضرورت آپ کیا کرو جت تک پلانس پلان ہے نا بجٹ یا فورکاسٹ ہے نا یہ سب نہیں کرو تو کیا ہوگا تو لوگوں کو کیا بتاؤ گا پیسے کیا کچھ ابھی ترے پاس پلان بتا نہیں تو لوگ بلیں بچھا پیسے جائے نا تی کو کتے چاہیے اور کائی کے لیے چاہیے تو کیا کر رہے والا ہے تیرے دماغ میں کیا چل رہا ہے پلان بجٹ کیا کہتے ہیں پروکیورمنٹ پروکیورمنٹ پورا پروکیورمنٹ برابر ہے یہ پروکیورمنٹ ہوا پھر اب جیسے پروکیورمنٹ ہوا تو یہ پیسے جو ہے نا آپ اس کو اللوکیشن کرو گے برابر کیا پر یہ سب کام کرنے کے لیے آپ کو آپ کو نیٹ ورث کیلکولیشن کرنا ضروری ہے تو یہ نیٹ ورث کے بغیر آپ لوگوں سے پیسہ کسے مانگو یہاں پر بولیں گے مجھے دس ٹک کیوٹی کٹنا ہے پر کائے پہ تیرا ویلویشن تو باتا تو یہ نیٹ ورث نیٹ ورث کے تین بچے ہوتے ایک دو تین وہ کیا بولتا ہے آپ کا جتنا بھی annual profit ہے اس کو profit کو پاتھ سے ملٹیپلائے کرلو برابر یہ بہت سیمپل طریقہ یہ اپنا دوسرا ہے owned funds یہ ہم لوگ آلڈی ایف ایم میں کر چکے جیس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں شیئر کیاپیٹل ریزرز اور بھی کچھ ہوں گے پریمیم جو بھی آپ کا سیکیورٹی پریمیم ہوگا یہ سب کو ایڈ کریں ویسے ریزر میں سیکیورٹی پریمیم آجاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں تیسرا طریقہ اس میں بھی اور تین طریقے او کیا ہوتا ہے ایک پی سے نکالو ایکچولی یہ بھی پی پر یہ بولنا ٹھیک ہے نکالو تو پی سے نکال لیں گے پی ملٹیپلائر میں ابھی یہ نفٹی کا ابھی چل رہا ہے ای پی ایس کا کتہ ملٹیپلائر کرنا ہے یہ تو یاد دینا پر کیا ہوا ہے اس کے بعد میں آپ کیا کرو سیمیلر کمپنی اب سمجھو آپ کو آئی سیسے بینک کے شیئر لینا ہے اور آئی سیسے بینک کو مالو نسی بیشی پہ نہیں ہے پر آئی سیسے بینک جیسی کون سی بینک ہے چلو ایس ڈیو سی ہے تو ایس ڈیو سی کریٹ چل ہو ہے تو اس کے سب سے اس کا کم جیدہ کر لو مجھو اس کا دیکھ کے اس کا نکالنا اور ایک بات تھیر اس میں ہو رہا ہے مارکٹ کیاپلائیشن یہ تو بہت سیمپل طریقہ ہے آپ کے نمبر اور شیئرز کو مارکٹ پیس سے یہ تو ایک دم ایزی ٹو کلکلیٹ ہے آپ کوئی بھی لیسٹڈ کمپنی لیے بہت آسا نہیں پر ہاری کمپنی کے لیے ممکن نہیں ہے جس کے لیسٹڈ نہیں ہے تو اس کے کارس سے مارکٹ پیس نکالیں گے تو مارکٹ کیاپ ہے اور کچھ نہیں ہے یہ ایزی کولٹی مارکٹ کیاپ ہے اب جیسے ریلائنس کا سولہ سترہ راک کرو گئے نمبر اور شیئرز ملٹی پیس تو یہ طریقے ہے ایک بار نیٹ ورث بتا دو کسی نکالتے ہیں اینیوال پروفیٹ کو پاس سے ملٹیپلائی کر لو ایک دم کلیر ہے اونڈ فنڈس یہ تو اپنا ایف ایم کا یہ شیئر کے آپ ایڈل اپنا جو اپنا خود کرو اس میں ڈیٹ نیائر کرنے کا اور یہ تو پی کر لو پی کا پوچھ لے بھائی دس کا پی دے رہا ہے بیس کا دے رہا اوپن مولین نیفٹی چھبی چل رہا پھر تیرے ہو لے تو نیفٹی کی کمپنی مانو وہ بڑے بڑھ لوگے تو ریلائنس سے ساہاں ایلوشن دو کھے تر کو ریلائنس کا اٹھے چلتے کو اٹھے چلتے کو اٹھے چلتے دو کھے تو ریلائنس سے کھے this is the way people talk ہاں چلتے کو پندرہ دیتا ہاں چلتے کو بیس دیتا depend similar company اگر ICA سے کھا ایلوشن کرنا ہے ہاں تو جس کے اب کیا ہوتا نا بہت سارے company listed نہیں اور آپ کو اس میں ایک ویڈی دال اب جب بائی جوز کی بارے مارک بائی جوز ناوٹ listed تو اس کا یہ کہاں سے نہیں کرنا ہے number of shares market price اس کا similar company ملکہ کوئی تو ہوں گے تو وہ اس کے سب سے کریں گے کیونکہ کچھ companies کے یہ available نہیں ہے data number of shares یہ تو یہ بہت ہے نا یہ تو یہ ریڈیٹر ready لیا ہے کوئی listed company میں پیسے لانا بہت آسان ہے آپ بھی تو ہی کر رہے روز لانس کا ایک شرد دو کیسے شرد دو جی پرائیز رہے لہو اٹھا لے واسے تو اس میں ویلوشن کا دماغ لانے تو آپ پر ہار امنیٹ میں ویلوشن چاہیز ہو رہا ہے یہ سمیلر کمپنی سمجھ گیا اگر آپ کو ایکزامپل کوئی بھی آپ کو TCS کے شرد لینا ہے تو آپ انفوسیس کو دیکھ لو like that TCS کا شرد لینا ہے تب انفوسیس کا دیکھ رہو بلا بلا چلو ٹھیک ہے یہ ختم ہو یہ پورا چارٹ آپ کا فائنانس کا ہے اس کے ساتھ میں فائنانس ختم چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے اس میں کوئی شیوی سکھا ہے اس کے تین سور روپے دے رہا ہوں میں آج کا پہلا پرائیس شیوی سکھا کے لیے شیوی سکھا ملنے کے اندرے صرف گروپ پہ ڈال دیں چلو ساری ادھاری ختم کرنا ہے لکھتا بیٹا میرے آپ کا موبائل نمبر تو جلدی سے ساری ادھاری ختم ہونا جی ابھی کیا بھی پوری اور رہ جائیں گے میرے پاس شیوی سکھا سوشیل سکھا کے نام سے یہ دیٹا ہے یہ تین انڈر روپیز آپ کا دے دیا ہے شیوی کے لیے ٹالے بجا دو کیا بات ہے شیوی سکھا آپ کے پیسے دیکھ لو ایک بار آگے تو گروپ پہ بتایا ٹھیک ہے نا تھانکی سو مچ چلو ڈن ایک پیسہ ختم یہ بات بھی کلیر اور کس کا تو بتا دا موسیقی گھٹے بھیج بھائی کونے لکھیتا ہاں سکرین دکھا رہا چلے گا کیا سکرین یہ ہوگا ہے کہ لکھیتا یہ لکھیتا کا پرائیس یہ لکھیتا ہے کہ بچ کتنے اکیس ہوگی تھی گیا لکھیتا کی بچ پندرہ سو کی تھی گیا 1499 شور ہے نا نا تو اور بھیجے گے سر میرے باقی رہے گے لکھیتا بیٹا تم جی پین 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 نہیں ہوں لکھیتا تم اپنے نام پر کسی اور کا نمبر بھیجو تمہارے نام پر نمبر 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 یہ لکھو چھو 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 تم لوگ اے آہا ہے اونلی فون پر میرے پاس فون پر نہیں بیٹا جلدی بھیجو گھر میں کسی آنگا تو نہ تو پھر میں گھٹے کو دے دوں گا چھو ٹھو 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 ٹھوہی لوگ کی پیسے دھے شیبی سکھا کے دے دیئے اور آگیا دوسرا آرے تم لکھو رہا تم لوگ کیا بات کر رہے ہیں میر سے یہ لکھو کون لکھیں گا رہے ہیں ہو گیا ہو گیا سب کچھلا پھر بیٹا من نے شنکر ایسا کچھ لام لکھا ہے برابر ہے نہیں 76627 بیٹا یہ دیکھا تیرہ پرائز دیدیا 1499 چل بھائی اپنا اداری سب دیدیا میں نے ایسا مان رہا ہے اگر کچھ ہو تو بتا دینا بھائی مجھے تو کیسا ہے نا سب دیکھا لکھے تو اسے لیلو بھائیس دے لیلے چلو لکھے تاکہ پیسے کا سکرین شوٹ بھی بھیج دیا ہم نے چلو ٹھیکے everybody welcome back so are you there guys come on yes sir چلو ready now yes sir دوستو production تو آپ کی زمدہ تھی HR کی بات کر لیں گے دوستو example لکھیں گے google دوستو google example لگا تو چٹیس نام پہ HR کے نام پہ بتاؤ بچو HR کے کونسے کونسے example لکھیں گے cat boy یہ ساری وہ جگہ ہے twitter یہ بڑی بڑی کمپنی سے جہاں پہ لوگا کام کرنے کا ایرادہ بہت جاتا ہے HR سب سے زیادہ strong مانا جاتا ہے آپ میں نے google کا ویڈیو بھی دکھایا تھا یہاں کے HR کی strategy اپنے آپ میں ایسی کہ لوگ یہاں سے چھوڑ کر جانا بلکل بھی پسند نہیں کرتے بکاوز ان کے بات ہی کچھ points to be considered while recruiting HR HR کو recruit کرتے سمیں کونسے باتیں سجھے track اگر آپ کو HR کو اچھا بنانا ہے دوستو تو آپ کو track سننا پڑے گا track track کا مطلب کیا بتاؤ training اس کا یہ training دینے کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ نے recruitment سہی تو اس لئے recruitment میں آپ کا دیماغ ہونا چاہیے آپ کو کونچے آپ کے لوگا hire کرو جیسا آپ کو چاہیے پھر اس کو اچھا training دو پھر ایک بات training دے دیں جب کام کر رہا ہے اس کی کام کو evaluate کر رہا ہے اس کا appraisل بوناس دو سب انسیڈیو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس جڑا رہا ہے تو چار باتیں بتاؤ track training وڑ رہنے آپ سب سے پہلے recruitment آپ نے اچھی کرنا آپ نے صحیح بندے کو recruit کرنا اس کو training دو پھر بعد میں اس کو بار بار performance evaluate کرو check کرو صحیح کام کر رہا ہے اور اگر اچھا کام کر رہا ہے اس کو دو تاکہ وہ آپ سے جھوڑا رہا ہے یہ چار باتیں لگ دو یہ اگر آپ کو HR کو اچھا کرنا ہے تو یہ سب باتیں آپ نے آپ کو ایک question دکھا دیتا روکو یہاں پہ ہے HR کا ہے سب سے آخری میں دانا کہا ہے HR آپ نے مصر میں یہ دیکھو کہاں پہ رہ ہوگا ہے یہ دیکھو دیکھو برابر کیا following points to be captain mind برابر ہے برابر clear ہے اس کے بعد میں آپ نے اس کے بعد میں یہ ایک question اور میں آپ کو لکھوں گا در دیکھ لینا وہ بڑھ رہے کہ HR following for this strategic focus should be given to the following points pre-selection practice اچھے اچھے ہونا چاہیے selection اور post-selection کس کے بارے بڑھ رہا ہے وہ this implies the selecting the best available personnel ensuring fit between the employee and the job Returning motivating empowering employees to perform well in the direction of what object اگر آپ کو ایسے لوگ چاہیے کہ آپ کے objective اچھی ہونا چاہیے آپ کو ایسے لوگ چاہیے جیسے آپ کی اورنیشن کے objective اس میں فیڈ بیٹھنا چاہیے اس میں تین کام آپ نے اچھے کرنا چاہیے کونسے کونسے pre-selection یعنی کی آپ بیٹھنا چاہیے اگر آپ کو چاہیے تو آپ کی ریکروٹ کرنے کے بات نہیں ریکروٹ کرنے کے پہلے آپ کو پلان ہونا چاہیے کیسے ریکروٹ کرنا ہے ویسے آپ نے ریکروٹ کرنا چاہیے اور ریکروٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ہر روز ویسے گیان دینا چاہیے آپ کے objective کے لئے فیڈ بیٹھے گا تو یہ دو question لکھنا آپ میں کو right تو ایک کام کرو اب لکھو یہ لکھ دو fit between the employees and job how to achieve the fit between employee and job how to how to achieve the fit between in order to 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 attain لکھو attain objective in order to attain objective to in order to achieve the fit between employee and job in order to attain objective مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کیسے اپنے امپلوئی کو برابر کام پہ لگانا چاہیے تو وہ ایسا اچھی ہونے اس کو ایک روٹ کرنے کے بعد نہیں وہ بہتا ہے آپ کو پری سیلیکشن اچھا ہونا چاہیے آپ کے تھوٹ پہلے سے ریسار ہونا چاہیے کہ آپ کو کون سے ٹائپ کا آدمی چاہیے پری سیلیکشن پھر آپ نے ایسا سیلیکٹ کرنا چاہیے اور اس کے بعد میں ایک بار سیلیکشن ہو گیا تو اس کو بار بار آپ برابر تریننگ دو موتیشن دو لگ دو پری سیلیکشن سیلیکشن پر سیلیکشن پری سیلیکشن سیلیکشن پر سیلیکشن پلیس سیلیکشن سیلیکشن برابر ہے ایفری بڑی آپ بتانا یہ والا پوشن جو ہم لوگ کر رہے تھے کون سا اگر آپ کو ایمپلائی کو اچھا بنانا ہے تو کون سی وات فیکٹر سارتو بی points to be considered while recruiting HR یہ والا question ہے اور اس کو کون سی چار فیکٹر دیکھنا چھئی کیا آپ نے ریکروٹمنٹ کو دیکھو یہاں پہ کیسا تو آپ پہ لیکھ دو کون سی فیکٹر اچھے ہونا چھئی اگر آپ کو اپنے نیرکو ہے اگر آپ کو اپنے نیرکو ہے اگر آپ کو ایسا لیکھو ایسا لیکھو کوششن میں بھی تھوڑا سا ایڈ کرنا ایسا لیکھو ایسا لیکھو کوششن میں بھی تھوڑا سا ایڈ کرنا if you want to if you want to make effective and efficient HR effective and efficient HR what factors are to be kept in mind what factors are to be kept in mind کون سی باتوں کا آپ نے خیال رکھنا چاہیے تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے لیکھو پہلی بات کیا کرنا چاہیے recruitment آپ کا اچھا ہونا چاہیے recruitment آپ کا recruitment اچھا ہو دوسری بات آپ نے جیسا recruit کیا ہے تو اچھا کیا ہی ہوگا تو آپ اس بندے کا training بھی دیں تو پہلے اچھا بندہ recruit ہونا چاہیے پھر اس بندے کا recruitment ہونا چاہیے پھر آپ بتائیں گے کیا ہوتا ہے اس کے بعد میں بولو اب جیسے اس کا recruitment آپ نے سب کچھ کیا ہوا ہے آپ اس کا بار بار اس کا performance evaluation کرو لکھو evaluation appraisal evaluation اس کے کام کا evaluation ہونا چاہیے کہ وہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے اور جتنا وہ اچھا کام کر رہا ہے اس کا اس کو compensation بھی ملنا چاہیے تو number 4 is what compensation compensation okay اور اب rolls of HR ایک چٹھی لگا rolls of HR کی ساتھ اٹھ پوائنٹے کے HR مینجر کیا کرتے ہیں بھگر دیکھیں بنیں گے تو کمپنی جدہ بنیں گے ایک الگ لوگ کوپی نہیں کر بھائیں لگو core competency سب سے پہلا point core competency دوسری بات ہے ڈائریکشن سب کو گیان دیتا رہے کہ کس نے کیسے کام کرنا چاہے ایک HR مینجر پتہ ہو SP سے HR مینجر کی ضرورت کیوں تھی میں اگر سارا کام سارے ایمپلوئی مجھ سے ہی بات کریں گے تو میرا کام تو ایمپلوئی مینجمنٹ میں جائے گا تو کوئی ایچ 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 کس کو نکال دینا کس کو نئے لانا کانسے بندوں کو لانا سالری سٹرکچر کیا انسیٹیو کتا دینا چی یہ سب کام مسکی ہوتے ہی نا انکو تریننگ دینا انکو موٹیوی کرنا یہ سارے کام ایچ 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 تو دائریکشن پھر بات میں ایتھکس کلچر کیا ایتھکس کلچر سنیر کے ساتھ کیسے پیش نا چی کلین کے ساتھ میں کیسے ایتھکس کلچر سکھانے والا سمجھ میں آرہا ہے اس کے بات میں ہم نے دیکھا کلچر ان کی کابلیت کو دیکھ کے ہوئے آپ نے اس کو کام دینا چاہیے تو مینجنگ ورک فورس ڈائیور سیٹی بکاوز سب ایک جیسے ہوں گے اور سب لڑکے ہوں گے ایسا نہیں ہوگا سب کابلیت الالگ سب کالیبر الگ ان کے دیکھتے ہوئے آپ نے کو کام ایسا ملوط کرنا چاہیے تو مینجنگ ورک فورس ڈائیور سیٹی ایک ایمپورمنٹ آف ہومن رسوس یعنی کہ let them decide their destiny ملوط اگر ڈیٹی میں اچھا تو ڈیٹی کرنے دو اپ ڈیٹی کرنے اس کو اگر فورس کریں ایمپورمنٹ آف ہومن رسوس ایمپورمنٹ اے امرگی جیسے دنیا turned اپنے 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 ایمپورمنٹ ہو جائیں گے تو سوا ڈیٹی اپنے ایمپورمنٹ ٹریننگ سیермکا ملو کوئی نے اپنے بندوں کو سکھ اپ گر کرنا چاہیے تو لکھتے اس کو فیسلیدیشن آف چینج چپٹر تو پڑھا کے ہو گئے تھا پڑھا کے تو پہلے ہی ہو گئے تھا ہم اس کو اس طرح سے ریوائز کریں کہ بعد میں پڑھنے ہی ضرورت نہ پڑھے ویسے ریویجن نہیں میں آپ کو ایسا لگ رہا واپس سے پڑھا رہا ہوں میں creating یہاں پہ لکھا تھا انہوں نے competitive advantage creating competitive advantage یعنی کی وہ کیا بڑھ رہے آپ کو ایک تو cost leadership بننا ہے کیا آپ کو differentiation تو آپ نے جو بھی اپنے employee کو اس قدر بنا دو at least آپ کو ایک تو cost میں چلے جائے یا تو differentiation اب دیکھو apple نے اپنے employees کو ایسا بنایا وہ برابر core competency میں جا کے اس نے differentiation grade کیا اب walmart نے ایسا بنایا کہ وہ cost leadership چلے گیا تو اپنے employees کے اندر آپ کو اس طرح کا چیز بھرنا ہے کہ at least دونوں میں سے ایک تبھی آپ کو objective حاصل ہے نہیں یہ دو strategy ہے نا business level پہ ایک تو cost ایک تو cost leadership یا differentiation تو دونوں میں سے آپ نے اپنے employee کو کچھ تبھی ایسا بنانا چاہیے تھا کہ ایک تو آپ کو ایک تو cost leadership بنائے آپ کو یا فیل apple نے اپنے لوگ کو اتنا نکھار کرلا ہے اتنا نکھارا اتنا نکھارا کہ وہ differentiation ہو لے product بنانے لگے تو بائیسا ہے creating competitive advantage creating competitive advantage creating competitive advantage اس کے دو بچے لگ دو ایک تو cost leadership یا فی differentiation whatever ختم ہو گیا ہو گیا سارے پونٹس پڑا ایک بار ایک HR manager کا کونسے رول دیکھو یہاں پہ لگ تمہیں HRM ریتک روشن مینجمنٹ سنو اسر یہ ہے HR ہے نا ہمیش رش میں بھی آن اس کے کمپری ہے HRX اب یہ ریتک روشن نے گھر لیا کتنا بڑا گھر لیا اس کیتنا بڑا دس دار سکر فٹ کے تین فلور تیس دار سکر فٹ کا گھر ہے اوپر کے تینوں فلور اس کے اور گھر کے مجان دے کتی گھر اس کا برینڈ بہت چلتا ہے حرکس ریتی کروشن کے دو گام ہے تو برینڈ چلتا ہے اس کا اور اس کی جیم ہے بہت سارے جیم کا فرانچیج دیتا ہے اس کو سیف ایک ٹنگ سے پیسا نہیں ملتا ہے اور اس کا پپا جو ہے نا پہلے سے پیسے والا ہے تو بہت سارا انویس کا پیسے بھی ہوگا ہے ہم 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 몰라 اس کا برینڈ اёмل سو تو ہنہ ہوا переход ہے ہاں ہاں دے کا v TallAMA leader دے کا بکار دา شب ciento ریکتی کروشن کیسے نا اپنے اپ میں ایک ڈیفرنسیشن نہیں ہے کوئی کمپیٹنسی ہے اس کو کوئی کوپی نہیں کر سکتا وہ دیکھتا بھی آلکھ اس کی باری آلکھ وہ آل ان ون ہے وہ جانتو اب رتی روشن کی بات کیوں کر رہا ہے میں کیا کر رہا ہے کیا بڑھا رہا ہوں کیا سمبند ہے اس بھی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ میں آنا میں اموشن لوگ بہت ساری باتیں کرتا ہوں کیا ہے آپ کے ساتھ میں ایموشنل ہو کہ میں نے آپ کو اتنا گھان دے دیا ہے یہ دیکھ لو بچے وہ دیکھ لو چلو دیکھتے کیا بولتے ہیں اس نے اپنے ایمپلوئیس کو ڈائریکشنز دینا چاہیے برابر ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے کلچر این ایتھکس کو اپنے ایمپلوئی میں اچھی آدھرڈ ڈالے اپنے ایمپلوئی کو کور کمپیٹنسی بنائے برابر ہے اس نے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج دانا چاہیے اس کا نام الاگ ہے پر اس کا بولنا ایک ہی ہی کہ اس نے کیا کرنا چاہیے تو کاشٹ لیڈرشپ اید ڈیفرنسیشن بنانے میں اس نے ہلپ کرنا چاہیے ایسے ایمپلوئی بننا چاہیے ایمپلوئی کو کاشٹ نہیں بننا چاہیے ایمپلوئی کو ایسا بناؤو کہ ہم کاشٹ لیڈرشپ بنیں ایسا اس کا مطلب ہے اس کے بعد میں آپ نے کہا کرنا چاہیے اپنے امپاور کرنا چاہیے کیا ہے امپاور let them decide what they want to do ان کو ملہ امپاوز مت کرو یہ کر وہ کر اس کے بعد میں بتاو ہم نے کیا کرنا چاہیے اپنے امپاور کو ملہ ورکفورس ڈائیورسیٹی میں ایک بات ہے چاہے الالت ٹائپ کے بھنڈ بھنڈا کاسٹ ہے ایج ہے اٹیٹوڈ ہے کیلیور ہے ان کو دیکھتے پرکتے ہوئے اپنے ان کو وہ کام دنا چاہیے جو اس کو سوٹ کر رہا ہے تو کیا بولتے ورکفورس ڈائیورسیٹی اور ایک لاسٹ ہے دنیا جیسی بدل رہی ہے اس نے اپنے امپلوئی کو الڈرک چیزیں سکھانا چاہیے تاکہ امپلوئی کیا بنے تاکہ امپلوئی کیا بنے اوڈیڈ نام بنے اپگریڈ کرے ان کو جیسا رہی پوائنٹس اور ای تنگ اس کا کوئی تیکنک بنانے کی ضرورت نہیں ہے اب پوچھ ہی تو بنا سکتے اس میں سی 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 تین بار ہے سی سی چار بر سی ہے اور سی سی دی و ڈبلوئی سی 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 و ڈیو و ڈیو کیا ہی بنجھے آپ کیا ہو جاؤ گے چینج ہو جاؤ گے اگر آپ کو کس نے ڈائریکشنز دیا تھا آپ کو اچھے ڈائریکشنز دیا اور اچھا کلچر دیا آپ کو تو آپ چینج ہو سکتے ہو تو آپ کی زندگی میں آپ کے اندر پاور آئے گی آپ کو کور کمپیٹن بن جاؤ گے آپ کو کمپیٹیو ایڈوانٹیج مل جائے گا اور جندگی میں ہو گیا کہ سب ورک فورس اور آپ ہر کسی شڑ آپ شڑ آپ آپ کو اچھا ڈائریکشن دینے سے اچھے کلچر دینے سے آپ چینج ہو جاؤ گے اور اس چینج کیوں سے پاور آئے گی تو پورس آئے گی پاور آئے گی پاور آئے گی پاور کے بات شڑ آپ کچھ بھی بھول رہے فال تو گیا یہ ہو گیا وہ گیا سٹائمینہ بڑھے گا کیا آپ کو اچھا ڈائریکشن دینے سے ورک فورس اچھا ڈائریکشن اچھے کلچر دینے سے ورک فورس چینج ہو گا اور چینج ہو جائے گا تک پاور پوش مینے ماں جائے گی چون کمیٹنس کے toانے باڈی، آئے گا اچھے کلچر اور چینج ہو گا اچھے کلچر اور چارریف personajes اور چینج ہوگی چینج ہوگی چینج ہو جائے گا ورک فورس ہے کئی پر ویچار کرتا تھا بچہ بولتا کونسے جاپٹر چاہلو ہے کہاں سے آتھ رہے بچ بچ میں سے ایسے بچ میں سے اٹھ کے آیا تھا کی لیکچر میں کیا چاہلو ہے بات آتھو آتھ مدب کیا ہوگا آتھ ہو گیا ڈائریکشنز اور کلچر دیا تو ورکفورس چینج ہوگا اور کمپیٹ ایڈوانٹیج اچھی کر پائیں گے کور کمپیٹ انڈ ہو جائیں گے اور ساتھ میں پاورفول بن جائے گے ٹھیک ہے ایوری بڑی اوکے گوڑیٹ چلو آگے بہت بہت نزدیک ہے ہم منزل کے اب جانتے ہیں چھوٹے چھوٹے تین کونسے بچے ہیں ہو جادہ نہیں ہم لوگ بات کریں گے لوجسٹک اور اسیم کی دونوں کو ساتھ ملے دلی کو چلو ایک چٹھی لگا it is very important to provide دونوں کے لیے کامان ہے heading to logistic and اسیم دونوں it is very important to provide right goods it is very important to provide right goods on right time to the right person to the right person at right place this is possible with the help of SEM this is possible with the help of SEM right guys this is possible with the help of SEM let's go to supply goods on time to supply goods on time there should be proper coordination among there should be proper coordination among kis کے بچ میں there should be proper coordination among kis کے بچ میں there should be proper coordination among kis کے بچ میں coordination among dispatch shipping inventory finance and logistic and that is possible with the help of SEM and that is possible with the help of SEM companies like companies like companies like e-commerce e-commerce jc company koonse koonse logo ko timepe supply karna zaroorhi ho bolronom automobile car timepe pahushna chih koonse logo ko timepe pahushna chih koonse logo ko timepe pahushna chih koonse logo ko time pe co time po time pahushna chih ängen کامپیٹیو تے تو کیا ہوگا clausef آتو کومپیٹیو چلتانےしょ to remain competent otherwise they will be out of competition out of competition much he competition they will be out of competition that's why strong logistic and SCM strategies are important strong logistic and SCM strategies are very important سمجھے نا بیک گراؤنڈ کیا ہے ٹائم پر سپلائی کرنا جاری ہے تو تم کیا بن جاؤں گا تم آؤڈ اٹھل بن جاؤں گا کچھ نہیں ہوگا تمہارا سمجھ گئے سمجھ گئے اب سمجھ گئے میں کیا چیزیں انوالڈ ہے ہے نا آخری میں ایک چٹھی لگاو بھی اسم کرنے گا اگر آپ کو ٹائم پر سپلائی کرنا ہے تو کیا چیزوں کا ہونا ضروری ہے تو آپ نے اسیم جب بات کرتے ہیں اپنے پارلی جو اور والمارٹ یاد رکھنا چاہیے والمارٹ کے اس میں دس آر سٹور سے اتنے نجانے تو ان کا پروڈکشن کسی اور جگہ پہ ہوتا ہے پارلی جی کا پروڈکشن ففٹی ٹو جگہ پہ ہوتا ہے اور پارلی جیس میں کم سے ہم پچیس پروڈکٹ ہے تو کونسے فیکٹری پہ کونسے پروڈکٹ بنتا یہ کیا ہوتا ہے یہ سب بہت مشکل کام ہے تو دوستو انکیاس میں اگر میں والمارٹ کی بات کروں گا تو سوچو ان کے کتنے سٹور سے ایسا ایک بھی ان کا اپنے دکھا تھا کہ وہ پہلے اس پہ آتا ہے ایک جگہ پہ ڈسٹریبیشن سینٹر پہ آتا ہے اور لہواد میں نہیں وہ ریٹل سٹور اس کا نام ہے تو پہلے کیا تھا پہلے فیکٹری کیا تھا ایک منٹ والمارٹ کیا اس نے ڈائیگرام دیکھا تھا ہم نے دیکھو وہ کیسا ہے وہ کیا بولتا مانیفیکچرنگ جہاں سے ہوگا وہاں سے مال اڈھانا ڈسٹریبیشن کے پاس پہنچانا اور وہاں سے ریٹل تو ریٹل سٹور دس ہزار ہیں پہ ایسا نہیں کی ہر ریٹل سٹور کا آدھگ ڈسٹریبیشن ہوگا تو دسٹریبیشن سینٹر بنائیں گے جو آس پاس کے ویسندے کے جتے ریٹل سٹور ہوں گے ان کے ابھی مال پہنچائے گے تو سوچو دس ہزار ریٹل سٹور ہے ورلڈ میں ہے تو کتنے ڈسٹریبیشن سینٹر بنائے جائیں گے کہاں پہ مانیفیکچر ہوتا وہاں سے ٹرک اٹھائے گی یہاں پہ لائے گی یہاں سے وہاں یہ بہت بڑا ایک مطلب بہت بڑی چیز ہے تو آپ سمجھو یہ سپلائی چینڈ نانیجمنٹ کے لیے سمجھو ایس پی سی کو ایس پی سی کو لے لو یا پھر آپ امیزون کو لے لو اگر کسٹمر نے آرڈر کرنے کے بعد میں ان کے آپ پہ پہنچنے تک کونسی کونسی چیزیں لگی یہ سب چیزیں آپ کو پتا ہونا ضروری ہے کونسی کونسی چیزیں لگی میں نے ٹائم پہ بکس مانگوانا چاہیے کہ میرا پروکیورمنٹ اچھا ہونا ضروری ہے سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کسٹمر نے آرڈر دینے کے بعد کسٹمر کے گھر پہ پہ پہنچنے تک کونسی کونسی چیزوں کا اچھا ہونا ضروری ہے تو اس نے یہاں پہ ورڈ لکھا ہوا ہے SCM Involves SCM میں کونسی چیزیں انوارڈ ہوتی ہے یہ ہے SCM میں چیزیں انوارڈ ہوتی ہے کوئی یہاں پہ لکھا ہے سب سے پہلی بات SCM میں کیا ضروری ہوتا ہے وہ ہے آپ کا product development یعنی کی آپ کا یہ کچھ numbering ایسے الٹی پلٹے ہو گیا یہاں پہ سب سے پہلے بول رہا ہے کہ آپ کا product distribution development اچھا ہونا چاہیے یعنی کیس کا مطلب کیا یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ right from the start ہر کسی نے customer and supply must work together یعنی کی مطلب کیا بھائی یہ جتنے بھی لوگ involved ہے یعنی کی میرا logistic والا یعنی کی میرا shipping والا یعنی کی میرا inventory والا یعنی کی میرا finance والا یعنی کی میرا shipping والا سب میں آپس میں coordination ہونا چاہیے اس کو بولتے ہیں product development نام بھلی product development لکھا ہے customer and supply must work together in the product development process right from the start ملکہ کسٹمر نے order کرنے سے کسٹمر کے گھر پہ ہو جانے سارے لوگوں نے صحیح میں coordination سے کام کرنا چاہیے یہ تب ہی جا کے اسیم ہوگا تو کوششن کیا بھوچے گئے اسیم کب ممکن ہے یا کب ایسا ہوگا کہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ہم نے ٹائم پہ گوڈز پہنچا سکتے ہیں تو ٹائم پہ گوڈز پہنچانے کے لئے آپ کا آپس میں coordination نام بھلی product development لکھا پر یہاں پہ لکھا right from the start partners will have the knowledge of all the involving ایک سب کو پتا ہے کہ کون کس نے کیا گیا کریئر والوں کو پتا ہو جائے گا کہ ہاں پیکنگ ہو چکے میں جا کے لے لوں گا یعنی کہ ERP سسٹم سے سب آپس میں coordination کرے گے اس کے بعد میں آپ کا procurement ٹائم پہ ہونا چاہیے یعنی کہ SPC کو ٹائم پہ پہ پہنچانا تو SPC کے کتابے ٹائم پہ ready ہونا چاہیے اگر کتابے ہی ٹائم پہ نہیں ہوگی کریر والا بھی آگیا شیپنگ والا بھی آگیا سب آگیا تبھی بھی ٹائم پہ ڈیلیور نہیں ہوگی کیونکہ procurement ہی نہیں ہوگا ہے تیسری بات manufacturing flexible ہونا چاہیے کیوں flexible ہونا چاہیے دیوالی کا سیزن ہے آچانے سے demand raise ہوگئی تو آپ بولے گا نہیں آپ courier وڑا ready ہے production کرے لے employee ready ہے پھر اگر مان لی جی productive ready نہیں manufacturing capacity ہتم ہوگیا تو چاہ کر بھی اسیم اس لئے بہت سارے آج کے تاریخ میں بہت سارے ہنڈائی جیسی اور نیشنل اور رویل انفیل لے لوں capacity کا availability نہ ہونے کے ویسے سیم چاہے کتنا بھی اچھا ہے ان کا they are not able to supply goods on time because ان کے سوئے manufacturing capacity ہتم ہو چکا ہے لکھو ابھی جلدی سے تین بات سب سے بہتے ہیں سب سے ساتھ بات ہے پر تین لکھیں گے بہلے وہا پہ question دیکھو کیا لکھا ہے implementing and successful running scm system involved یہ heading لگو implementing اگر آپ کو scm اچھا سکر implementing and successful running scm system will involve implementing and successfully running scm will involve اس کے پچھا تم لوگ ic questions کریں گے implementing and successfully running scm will involve اگر آپ کوئی کرنا ہے تو کیا چیزوں کی اوشکتہ ہیں آپ کے پاس ہے اکی بولو بھائی کیا بول رہا ہوں میں تو سب سے پہلے product development آگئے ہے نا دوسری بات بات یہاں پہ کوڈی چاہیے دوسری بات کیا لگو آپ product development bracket میں coordination ہونا چاہیے product development ہے چاہیے اب بولو دیکھ فون کون سے ہے لگو مطلب کیا ہے یہ ٹائم پہ ان کے ان ان ون ٹی آنا چاہیے راو مٹریل آنا چاہیے سمجھو سپی سی کو ٹائم پہ سپلائی کرنا اور بکس سپلائی کرے گا تو بولتے پروکیورمنٹ ہونا چاہیے اچھا ٹائم پہ اور بولے گا تیسری بات فلیکسبل مینیفیکسرنگ ہونا چاہیے آپ کا مینیفیکسرن شکل بی فلیکسبل اناف پتہ فلیکسبل کیوں چاہیے اگر اچانک سدن ڈیمانڈ ریز ہوا سدن اگر ڈیمانڈ ریز ہو گیا بولو بھائی سدن اگر ڈیمانڈ ریز ہو گیا بولو آگے تو پھر آپ نے ٹائم پہ سپلائے تبی کر پاؤ جب آپ فلیکسرنگ بڑھا سکتے نیکس نمبر 4 آپ نے آؤٹسوس کرنا چاہیے کیا آؤٹسوس جو کام آپ کو مال اتنے سارا جو کام ہے اگر آپ کو لگتا آپ کر مال لو کوریر وراغ اچھا نہیں ہے تو دوسرے سے کارا گلو ہر دوسرے کارا گلو تو بلتے جو کام اپنے سے نہیں ہو رہا آؤٹسوس کرو پر آپ کا ٹائم پر سپلائے ہونا چاہیے ٹائم پر سپلائے کے لئے شپنگ بھی چاہیے لوجسٹک بھی چاہیے پیک بھی چاہیے رام میٹل بھی چاہیے ان میں سے جو کام آپ کے بلے یہ پوری گلتی کری کی تو بلتے کری رہا چاہیے کی جو آپ کے پور اٹھائیں اور کسٹمر کے گھر پر برابر پہنچائے وہ بھی صحیح سمیے پہ سمیے 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 پہ 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 سمیے 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 اور پھر بھی آتا نہیں وہ فیزیکل ڈسٹریبوشن لگو رائٹ پیس رائٹ ٹائن اور یہ لاس پوزیشن کی ہوتا ہے یہ لاس پوزیشن تو ہے یہ پہ بڑا بڑا ہونا چھے لاس پوزیشن ہے اس کے بات میں پر فورمنس میجرمنٹ ہونا چھے یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے سب کام کو بار بار کرو کسٹمر کو بھی پوچھو ٹائم بھی مل رہے اور اگر وہ بولتا کہ نئی ٹائم پہ نہیں مل رہے اس کو ہٹھا دوسرا لگو یا تو صدا رو جو بھی کرو تو پر فورمنس میجرمنٹ پر فورمنس میجرمنٹ ہونا چھے پر فورمنس میجرمنٹ اور لانس میں کسٹمر سرویس ہونا چھے جیسے پیکنگ ہو میسیج جان دو یور پروڈٹ ہز بین یو ہز بین ڈیس پیش ڈیس گی پروسیس ڈیس ڈیس بین بین شیپ ایسا کچھ آتا نہیں لکھے تو بار سمپرگ میں رو بات میں اس کو گیا تو ٹریک آری دیگھاؤ تو جتنا کسٹمر سرویس ملتا کسٹمر سرویس ملتا دو ایک اس کے رشتے سر پروڈک بیش تک نی بات میں بھی اس کو سرویس ملتا چھے اس کو کسٹمر سرویس تو بتا کونسی کونسی بات سم کے لئے ضروری ہیں سم کو اچھا کرنے کے لئے آپ کے پاس میں آپس میں پروڈکٹ رینی کیا ملتا اس کا مطلب کیا ہے آپس میں سب کا کوریر ہونا چاہیی برابر ہے اس کو پروڈک ڈیولپمنٹ کہتے دوسری بات آپ کا فیزیکل ڈیسٹریبیوشن ہونا چاہیی مطلب آپ کو کوریر بل اچھا ہونا چاہی دوسری بات آپ کے کسٹمر کے ساتھ کا جو مانیو فیکچورنگ ہے وہ فلیکسبل ہونا چاہیی جو کام آپ سے نہیں ہوتا outsource کر دو اس کے بعد میں آپ کا ایک بات پرفورمنس اپنے بار بار کس کا ایویلویشن ہونا چاہیی ان کا پرفورمنس بار بار ایویلویشن ہونا چاہیی اور لاز میں پرفورمنس ایویلویشن مطلب جس کا پرفورمنس اچھا اس کو آٹھا دوشا لگاؤ اور لاز میں آپ کا پروکیرمنٹ سب سے ایمپورٹنٹ کیا پروکیرمنٹ اچھا ہونا چاہیی SPC کو ٹائم پر سپلائی کرنا تو پروکیرمنٹ اچھا اب ایک بار پھر سیک بار دیکھ لیے دے کیا 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 لگھائے آپ کا پروڈیٹ ڈیویلویشن چاہیی آپ کوریر والا اچھا چاہیی کسٹمر سے اپنے سبب بنانا چاہیی آپ کا پروکیرمنٹ سب سے بل اچھا ہونا چاہیی اگر پیزارٹ کو ٹائم پر دینا ہے تو پیزارٹ کے پاس میں ساری چیز اچھی ہونا چاہی نا کونس کونس وہ جو سو راو میٹر لیتا ہے آٹ آ لیتا ہے سب چیز مل چاہیی اچھا اس کے پہلے ایک پیشن تھا کی لوجیسٹک اور سیم دونوں سیم ہے کیا تو لکھو وہاں پہ ایک چھتھی لگا کے لوجیسٹک ایسا لکھو لوجیسٹک is not equal to سیم برابر ہے لوجیسٹک is what is the part of کس کا part of ہے لوجیسٹک is the part of سیم اب سیم اگر کسی کو ٹائم پہ پر دینا ہے تو اس میں بہت سار چیز انوال ہے ان کا پروکیرمن ٹائم پہ ہونا چاہیے برابر ہے اس کے بعد میں ان کا آپ پہ ہونا چاہیے پھر لوگوں میں کوڈینیشن ہونا چاہیے ہے نا پھر ان کا بننے کے بعد ان کا لوجیسٹک ہونا چاہیے برابر اگر ہے مطلب پروڈک بننے میں لوجیسٹک ہے چاہیے ٹرک اور سارے کوریر گھر پہ گرس پہ ہونا چاہیے اس کے بعد میں آپ نے کسٹمر سے بار بار سمپر کرنا چاہیے سمجھ میں آرہے تو پروکیرمن آپ پریشن کوڈینیشن لوگیسٹک کسٹمر کسٹمر کمیونکیشن آپ کا اچھا ہونا چاہیے برابر کیا تو اس کا مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ یہ جتنے بھی ڈیپارٹمنٹ ہے بولو کون سے کون سے چلو اور بھی شیپنگ آپ کا ٹائم پہ ہونا چاہیے تو یہ شیپنگ ٹائم پہ ہونا چاہیے پروکیرمن ٹائم پہ ہونا چاہیے آپ پریشن کوڈینیشن اس کے ساتھ ساتھ میں لوگیسٹک مطلب جتنے بھی ڈیپارٹمنٹ چاہیے شیپنگ ڈیپارٹمنٹ ہو چاہیے پروکیرمن ڈیپارٹمنٹ ہو چاہیے آپ پریشن مینیفیکشن کرواتا ہے بہت کرواتا ہے یعنی بہت بڑی چیز ہے اس میں تو پری چیز ہے بھئی ٹائم پہ بن چاہیے پروکیرمنٹ بھی ٹائم پہ ہو چاہیے ہاں آپ اس میں کوڈیشن بھی ہو چاہیے تو ایٹ ہاتھ گر سو مینی آدھ اگر لوگیسٹک نہیں ہے اگر لوگیسٹک ہے تو پھر پروکیرمنٹ ہو چیز ہے تو بہت بڑی چیز ہے اور لوگیسٹک is اس بہت بہت سمجھ میں آرہا ہے سمجھ لوگیسٹک is not equal to SCM دوسری بہت لوگیسٹک is the part of SCM ہے نا اور ہم یہ نہیں بہت رہے کہ SCM logistic پر نربر سب کچھ بن گیا سب کچھ رہی ہو گیا ٹرک اور کوریر والوں نے لے کر رہی گیا تو SCM will not be able to achieve its objective unless what logistic logistic کے اوپر dependency ہے نا SCM بولو اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے ٹھیک نا سب لگ دو جلدی سے ختم ہو رہے آپ سب ایک گانا لگا رہا ہوں آج کا دوستو آخر دن آخر کے کچھ منٹ سملک ساتھ میں اس کے بعد زندگی آپ کے حوال ہے وطن ساتھی ہوں ڈاؤٹ ساتھ دی کے دن آپ کے سارے ویڈیو اور وشش کو دیکھ کے مجھے بہت ہی اچھا لگا اس دن میں یوٹیوب پہ آنا تھا مجھے بہت ہی کچھ امرجنسی کی وجہ سے میں نہیں آب 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 مجھے آب 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 یہ گانا آپ سبھی کے لئے سکسس کس ہے کس ہے کہاں پہ یوٹیوب لائی محبت کے آسما پہ بادن چھا گیا یہ گانا آپ سبھی کے لئے محسوس کرے گا جب تیرے بغیر جینے کا حوصلہ کیا میری آنکھ بھر آئی جب یہ فیصلہ کیا جییں گے کیسے تیرے بینوں جانا جب تیرے بغیر جینے کا حوصلہ کیا میری آنکھ بھر آئی جب یہ فیصلہ کیا جییں گے کیسے تیرے بینوں جانا 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 موسیقی hey guys welcome back so یہ آپ نے لکھ لیا ہوگا یہ question examination میں پوچھا ہوا question ہے جہاں پہ پوچھا تھا کہ logistic اور SCM same ہے کیا آپ کو بلنا ہے SCM بہت بڑی واقعہ ہے logistic is one of the component of SCM ای بات اتنی ہی صحیح کہ SCM logistic پر نرور ہے پر SCM is equal to logistic ایک کہنا SCM is equal to logistic plus 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 many other things okay guys تو آپ سے ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک logistic manager کو بھی کیا کوئی strategy بنانا ہوتی ہوگی دوستو آپ سبھی جانتے ہیں اگر میں پارلی جی کی بات کرتا ہوں تو پارلی جی کے manager کو یہ سب کام دیکھنا پڑ جوگے logistic manager کیا لکھا دیکھو for a business enterprise effective logistic really involved raising and finding solution to the following questions یہ سارے question کے جواب جب تک نہیں معلوم ہوگے ایک logistic manager کام نہیں کر پائے گا سوچو example لیتے پارلی جی کا اور پارلی جی کے گھر بات کرتے ہیں اور پارلی جی کا جو logistic والا ہوگا اگر وہ اس کے میں بہت سارے trucks ہوگے بہت سارے گاڑیا ہوگی پر اس کا سب management تب ہی کر پائے گا جب اس کو کچھ چیزیں پتا ہوگی کہ آخر اپنے manufacturing plants ہے کدھر کدھر کونسا product کونسے manufacturing plant میں آتا ہے چلو یہ تو بننے کی باتیں پر ان کو لگنے والا جو raw metal sugar ہے وہ sugar کی factories کہا کہا پہ یعنی raw metal بنتا کہا ہے production ہوتا کہا پہ کونسے product production کہا ہوتا ہے اتنا یہ نہیں distribution centers کہاں کا پہ جگہ مال کہاں کا پہ 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 پہنچانا ہے اور وہ delicate ہے یا بہت strong ہے اس کو کونسے موڑ سے پہنچانا ضروری ہے یعنی کی اس کو فیصلہ لینا پڑتا ہوگا کہ یار یہ truck سے پہنچائیں یا پھر train سے پہنچائیں یہ سارے فیصلے اس کو دے وہ اس کو insurance کی ساتھ میں بھیجنا ہے کہ نہیں پہنچانا اچھا خود کے گاڑیوں سے بھیجوانا ہے کہ دوسروں کے گھاڑ یہ سارے فیصلے اس کو لینا ہوتے ہوں گے ایسے اوکی گائز جب دیکھو کیا کہ لیہا ہوگا for a business enterprise effective logistics will involve raising and finding solution اب کونسی چیز اس کو پتہ ہونا چاہیے ایک کی روم مٹرل آتا کہاں سے پھر ان کے manufacturing location ہے کہاں کا بھولو بھائی مطلب کیا سب سے پہلی بات روم مٹرل آتا کہاں سے manufacturing ہوتا کہاں کونسی جگہ پہ کونسا product بنتا پھر کونسے 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 کام کے لیے کونسا transportation use کرنا ضروری ہے کونسے چیز اس کو پہلی پہلی بات ہمارے مال کہاں پہ پہ پہنچانا پہلی بات تو روم مٹرل آتا کہاں بنانا کہاں پہ بھیجنا کہاں اس کو تینوں بات تو ہی ہے اس کے بات ہ Crim ہن téléphone ہمارے 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 کچھ چیز ٹھیک سو ہمارے موسیقی 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 یہاں پہ لکھرا ہے effective logistic strategy will involve raising and finding solution to the following question دیکھو یہاں پہ ایسا question دلتا effective logistic strategy effective logistic strategy will involve یہ پورا لائن لگ دار copy paste مارو چاندنی اپنے آسمان سے روٹے گی کیسے ہو جانا جب تیرے بغیر جینے کا حوصلہ کیا میری آنکھ بڑھ رہی جب یہ پیسےڈا کیا جییں گے کیسے تیرے بینوں جانا یہうہہہ خوشگ آپ تووں نے د���realm پھر سے آخری جانا سمائے کچھ پل ہم ساتھ میں دوستو آپ کو لکھنا ہے کونسی چیز ہے آپ کو کیا کہ پتا ہوں چاہیے لگو سوٹس آف رومیٹرل کہاں سے آتا ہے رومیٹرل تین چیزیں تو ایسی پتا ہے سوٹس آف رومیٹرل مینفیکسٹرنگ پلانٹس لوکیشن اگر یہ پتہ نہیں تو آپ کو سمجھے گا نہیں کونسی ٹرک کہاں سے بھیجے کہاں پہ آگر مال بھیجنا ہے آپ کو گنٹور میں ہیدرابات کی باجو میں اور آپ کو پتہ ہی نہیں بارلی جگہ مینفیکسٹرن ہیدرابات میں بھی ہے آپ اس کو پونہ سے واپے بھیج رہے ہو تو آپ ہولا پن ہوگے آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ مینفیکسٹرن پلانٹ ہے کدھر مال بھیجنا ہے کدھر ہے نا اب شگر فیکٹری مہاراشت میں ہے اور ایک کرنا ڈک میں ہے اور آپ کو بھیجنا ہے پونہ میں شگر وہ منگارہ ہولا کرنا ڈک سے تو آپ کو اکل تو ہونا چاہیے کہ کہاں پہ رومیٹرل بنتا ہے تو پہلی باتتا ہے کیا سورس آف روم مٹرل پھر باتتے ہیں مینفیکچنگ لوکیشن پھر بولتے ہیں ڈسٹریبوشن سینٹرز سمجھے نا تینوں روم مٹرل کہاں سے آتا ہے بنتا کہاں پہ ہے لکھو what products are being made at which location ملہا مینگو بائٹ کہاں بنتا سمجھے نا ہیڈنسک کہاں بنتا پانلی جی کہاں بنتا what products are being made what products are being made کہاں پہ at which location اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے اس کو انسٹرکشن ملنا چاہیے یہ چیز وہ بولے گا یہ چیز کو آپ اسی میں بھیجنا وہ تو پروڈکشن بولے گا نا دیکھ بھائی یہ ڈیلیگٹ ہے اس کو ادھر اسی مت بھیج کدھر بھی دال دے گا تو اس کو گیان ہونا چاہیے کہ کونسی چیز کو کونسی مور سے بھیجنا ہے لیکو مورس آف ٹرانسپورٹیشن کو پتہ ہونا چاہیے پھر وہ ڈیسر کرے گا وہ بھائی یہ جو مال ہے ڈیلیگٹ ہے اس کو آئی سی تو پھر وہ بھائی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں دہان رکھوں گا اس کے بعد میں اونڈ اور ٹرانسپورٹیشن وہ فائننس والے کو پوچھ لے گا اونڈ سے بھیجنا ہے کہ میں اپنے کو میں کوئی ٹرک خریدنا ہے کہ بھاڑے کی لگانا ہے تم بتا تو پھر میں کروں گا فالو اونڈ اور رینٹڈ اونڈ اور رینٹڈ ویکلز نیچر آف مٹیریل ہینڈلنگ پروسس کیسے ہینڈل کر کے بھیجنا ہے اس کو نیچر آف مٹیریل ہینڈلنگ پروسس یہ سب کچھ اس کو پتا ہونا چاہیے بتا اگر لوجسٹک اگر اچھا ہوا اگر ٹائم پر سپلائی کر پائے تو سوچنے کی بات ہے اگر سوچو جتنے بھی آٹو موبائل کمپنیز ہیں چاہے مانوتی ہو چاہے آڈی ہو چاہے مرسیریز ہو اگر ان کے شوروم والوں کو یہ پتا ہے کہ ہم جب آڈر کریں گے تورن گاڑی آ جائے گی تو اپنے شوروم میں اتنے انونٹری مینٹن نہیں کریں گے اور انونٹری مینٹن نہیں کریں گے تو ان کا کیرنگ کاؤسٹ کم ہو جائے گا اور مجھے بتاو کہ ٹائم پر سپلائی اپ کری رہے ہو جس نے آپ کو اچھا ہے تو کسٹمر بھی خوش ہوگا آپ کو رینکنگ بھی اچھا ملے گا کامپنیز ایڈوانٹیز بھی ملیں گے انونٹری بھی کم رکھنا پڑیں گی ہماری کیلنگ کاؤس بھی کم ہو جائے گی ہمیں رینکنگ بھی مل جائیں گی ہمارا کامپنیز ایڈوانٹیز بھی بڑے گا ultimately سیل بڑے گا ریویو نیو بڑے گا تو پروفیٹ بھی بڑے گا یہ سب وہی پوائنٹ لکھے دیکھو لکھو کس کی بات کر رہے ہم لوگ یہ کہا نا لکھو benefits of کس کے benefits logistic کے benefits اب چھتھے لگانے کی جگہ بھی ختم ہوگی شاید چھتے پر کس کی کوئنے پتا ہے یہ confusion نہیں ہونا چا کس کی کوئن ہے بلکول صحیح پکڑے ہیں لکھو logistic اچھا ہوگا تو کیا ہوگا بگر دیکھ کے بتاؤ کرنگ کس کم ہوگا انیونٹری کم رکھنا پڑیں گی ٹائم پر سپلائے ہوں گا کسٹمر سے عدیس فیکشن ادھا دیکھ کے بولے ایک بار میں کو بتا دو ایک تو کیا ہوگا پہلی بات تو بولو رہے کیا میں ٹائم لی سپلائے لکھ سکتا ہوں گوڑان والوں کو سٹاک لیس انیونٹری کم تو کسٹ ہماری کم ہو جائے گی کرنگ کسٹ آرے بولو نا اس کے لئے کسٹمر کو ٹائم پر ملے گا تو وہ خوش اور وہ خوش تو ہمارا رینکنگ اوپر جائے گا بزنس رینکنگ رینکنگ اوپر جائے گا اور ہمارا اگر ساری چیزیں اچھی کریں گے ہم لوگ تو پروفیٹ بھی ہمارا پڑ جائے گا آرے بولو نا یار تو یہ ساری چیزیں اچھی ہوگی موسیقی رب سے ہے یہ گزارش میری تجھ کو لگ جائے میری عمر اس کا جوی پہ ہے گیا تو جب تک سانسیں چلیں گی تجھ کو چاہوں گا یار مر بھی گیا تو بھی تجھے کروں گا میں پیار مر بھی گیا تو بھی تجھے کروں گا میں پیار جب تک سانسیں چلیں گی تجھ کو چاہوں گا یار مر بھی گیا تو بھی تجھے کروں گا میں پیار مر بھی گیا تو بھی تجھے کروں گا میں پیار تجھ سے لگی ہے ایسی لگن برہ میں در رہا ہے یہ من میں ادھو رہا ہوں تیرے بینا جیسے دل کے بیڑا دھڑکن مر بھی گیا تو بھی گیا تو گٹے نے مجھے چار لوگ کے نام بھیجاتے ہیں جن کے پیسے باقی ہے میں دے رہا ہوں یہ پرائز کلاس کے پرائزز تھے خوشبو تین سو روپے تھے ایش مارکہ جا کے دو سو روپے میتالی چین تین سو روپے اور گیمینی نام کی کوئی لڑکی ہے تین سو روپے یہ سارے پیسے میں نے پنکش لائی سچی مرک کو گیارہ سو روپے دیئے ہو کر دینا گیارہ سو روپے میں نے آپ کو دیئے آپ تورنٹ فٹہ فٹ سب کو monasterat ابھی پنکش کے آکاونٹ سے آپ کو سبی کو میل جائیں گے واپس سے نام لینا چاہے گیمینی میتالی یش اینن کشبو یا آپ کے سبی کے پیسے دو منٹ میں آپ کے آکاونٹ میں پنکش کے نام سے آکے کے سکر آکے کے سکر بہم بیک شو آئی تین ہمارا دن ہے سب ایک ہی قوشن باقی ریسورچ انڈیولپمنٹ رائیٹ ایریوان اب دیکو ریسورچ انڈیولپمنٹ یہ قوشن آپ کے سامنے last question what is that یہ ریسورچ انڈیولپمنٹ ہے بھائی اس کے بغیر تو آپ نے نہ نیا پروڈک بناتے آئے گا آپ کو نہ آپ کا مارکر پر انٹریشن ہوگا پروڈک دیولپمنٹ اگر آپ کو نکھا نیا پروڈک بنا جیسے آپ ماروتی ہو آپ نیا پروڈک آر اینڈی کے بار بنا نہیں سکتے ہو آپ آئی فون ہو آپ نیا پروڈک بنا نہیں سکتا Microsoft window آپ نیا پروڈک نہیں بنے گا یا آپ کوئی bike industry میں ہو آپ نیا پروڈک نہیں بنا پاؤ گے یا food industry میں لے جیسے آپ کوئی ہو یا pharma company آپ ہو آپ کا نیا پروڈک یا پھر existing پروڈک میں آپ کو innovation لانا ہے کبھی تکو بچوں آر اینڈی تو پروڈک دیولپمنٹ کا ہوتا ہے کبھی تو process دیولپمنٹ کا کبھی نیا پروڈک لانے کیلئے آپ رینڈی کرتے ہو کبھی کبھی پروڈک نیا ہے نہیں پروڈکس ہوئی ہے پر اس کے اپنے بڑانے کے طریقوں کو change کرنے کیلئے آپ رینڈی کرتے ہو آپ سبھی جانتے ہو آج کے اس دنیا میں اگر آپ کا رینڈی اچھا نہیں آپ نے دیکھو گا کئی کمپنی آپ کا جیسے امیزون آپ نے ریویونیو کا 22% کھرچہ جو ہے وہ رینڈی پر کرتا ہے یعنی کی لوگ کے لئے تیسلا جیسے آج ہے اور نیشن جو ہے وہ رینڈی کے بلبوتی پیتنے آگے تیکنالوجی پر آپ جتنا جتی بھی تیک کمپنی زد دیکھ رہے ہو یہ سارے رینڈی میں بھرپور پیسہ لگاتی ہے جس کی وجہ سے ان کو کمپیٹی ایڈوانٹیج ملتا ہے کور کمپیٹی سے لگتا ہے اور ایک بار ان کا یونی پروٹک بن گیا تو کئی سالوں سال اس کی وجہ سے وہ کھاتے ہیں آج گوگل کروم کو بنانے میں رینڈی لگا تھا گوگل کروم کی بہت بہت کھا رہا ہے یعنی دوستو رینڈی جیسے تیسلا کامپنی نے اپنا ایوی بنانے کا انوشن ملا ہے اب اس کی وجہ سے وہ کئی سال تک کھا رہا ہے اتنا ہی کھا لیا ہے کہ اس کی تیسلا کامپنی کا ویلویشن دیکھ رہا اب کتنا مڑھ گا کیونکہ لوگوں رکھتا ہے کیا عدبود پرڑک بنانے یہ عدبود چیز ہے تب بندی جب اپنا رینڈی اچھا ہوگا اس سے دوستو رینڈی کی بہت عجت ہے رینڈی کے اوپر آپ چھتھی لگا دیں بس رینڈی ختم ہوگئے اپنا بول کے چلو رینڈی کے اوپر لگا چھتھی بھائی سب چھتھی کھا لگا ہے اور دوستو میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کو لگ رہا ہے چھتھیا نکلنے کی سمبھاؤنا ہے تو فیوی کوئی لے کے یا فیوی کوئی لے کے ساری چھتھیا جب کہ یہ ایسا نہ ہو جائے کس کی چھتھی کس کی پہ چپا گئے تھوڑا سا کشٹ آپ بھی اٹھا لینا جنرلی گلوسی پیش پہ آپ کو یہ پروبلم نہیں آتی یہ تھوڑا سا گلوسی پیش پہ نہیں ہونے کے ویسے ایسا سمبھاؤنا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ آپ کی چھتھیا دردار پھیل جائے تو میک شور کہ آپ وہ چھتھیوں کو ایک بار اچھے سے تھوڑا ہوموک کر لے نا ورنہ اتنی مہنس سب پانی میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا آپ کو یہ سب کام کرنے اگر آپ کو لگے گلتی سو نگل رہی ہے آپ کی والی ہاں چلو R&D کے ایکسامپل لگو ایکسامپل R&D is very important in automobile automobile pharma Tesla ابھی نام بھی لگ دو Tesla Microsoft Amazon 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 AWS پورا R&D پہ جلتا ہے mobile company like Apple food companies Maggi Lays اس کے نئے نئے flavor کیسے بنائیں گا رہے ہم بولا ہے کہ جب تک possible without R&D آپ نیا product بھی نہیں بنا سکتے ہو اور existing product میں کچھ سمجھا نا سیم product سیم market change بھی نہیں کر سکتے ہو without بولا ہے R&D market penetration product development is not possible آپ آپ نیانو میں کچھ نیا کرنا چاہتے ہو تو کیسے کر پاؤ گے آپ R&D کرنا پڑے لے اس کے نیا flavor لانا کیسے کروگے آپ کے بعد آپ کے پاس ایک میرا پرشن ہے اب R&D کے جو یہاں پہ ایک question دیا نو R&D کے اوپر ادھر دیکھیں یہ لکھا ہے there are three major R&D approaches ایک کیا ہمیں 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 first firm to market new product سمجھا apple بننا ایک دوسری second firm ہمیں innovative جانے ہم چائنا جیسے mobile phone بنے جو apple ہو copy کر اور تیسری بات یہ کچھ نیا product نہیں بناتے یہ وہ لوگ ہے جو low cost producer ہے by mass producing products similar to but less expensive than the product recently introduced ہم 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 اپنا product اب پہلے سے بہت زیادہ سستہ بنا دے تو کبھی کبھی لوگ کیا کرتے ہیں اپنا ہی product واپس سے ایسا بناتے ہے جو پہلے سے ہی بہت زیادہ کم قیمت میں ہے حالان بہت quality میں فرق نہیں ہے گا واپس بولے ایک تم apple جیسے نئے نئے phone بنا دیں گے یا پھر ہم چینہ جیسے apple کے phone کو copy کر لیں گے اور تیسرے ایسے لوگ جو کو copy آج پوائنٹ ڈابر تین بھی ایمپورٹن کیوں ہے کیونکہ لوگ لگتا ہے رہو اتنی چیز مل رہی ہے اور سستی مل رہے ہو سکتا آپ کمپیٹر آپ سے سست اپر بنا دے آپ کے جیسا ہی ایسا سکتا نا دکتا آپ کی جیسا ہی آپ جیسے ایک جیسے اپنے ایپل بنا پینابل بنا بنا کو شرم بھی نیو نیو لک سمسنگ سمسنگ کا اپنا ریسپیکٹ ہے وہ ایسا کوبی نہیں مارتا ایک دم دکھنے وائز بھی فیچر مارتا کوپی پر تیسرے جو ہلکت چائنہ کی فون چا نا وہ ڈائر نام بھی کوپی کر پڑے پی فرم فرم to make the new product number one apple فرم to make a new product فرم to make a new product ایپل نمبر ٹو انویویٹیو ایمیٹیٹر مطلب کیا ہے اس کا انویویٹیو ایمیٹیٹر سامسنگ کافی مارتا ہے پر ٹھوڑا سا اسٹائل میں تیسرا کون سا ہے ایک دن چائنا کے ایک دم ہولی کمپنیز لو کس پروڈیویسر بائی ماس پروڈیویسنگ پروڈکٹس لو کس پروڈیویسر بائی ماس پروڈیویسنگ پروڈکٹس ایمیٹیو لوکل چائنا فونس لوکل سامسنگ گیرے ہوئے تین چار جار پانچ ملتے ہو ملتے کیسے اتنے گریے ہوئے بہت تکیرے ہوئے بہت تکیرے ہوئے لوگ پر ان کا تینہ کو بھی رنڈ کی ضرورت ایک تو نیا بہر انڈ کرتا ہے ایک سامسنگ جسے لوگ کو بیار دن چاہیے کے لوگ کو کوپی کرنے بھی آسا نہیں ہے اور تیسرا جو ہے اسی چیز کو ویسے لوک ملانا اور وہ بھی ایک دم سستے میں وہ بھی ایک دن دو لکا ہم ہے رنڈ پولیسیس کے انہیں سٹیٹیجی ایمیمینتیشن ایفٹس ٹو یعنی کی رنڈ کرتے سمیں کونسی باتوں کو آپ کو مدی نظر رکھنا بڑتا ہے یہی کوششن دے کوئی یہاں پہ پوچھا ہوا ہے رنڈ پولیسیس کے انہیں یہ پوششن پورا کمپلیٹ لگو آپ لکھا ہاں پیا ایسا نمبر مانگ باقی سب کا ہو گئے شخص کرو جلدی سے دوستو آپ کے سامنے پہلے سنت اگر آپ R&D بنا رہے ہیں وہ تسلا ہو تو کیا کرا گئی بیسی کرنا ہی ایک بلک کرنا لیکن پرائیویس سیکٹر اور یونیوریسی ریسیشن لیڈر اور فالور اپنے کوئی چائنہ جیسا کوپی پیش مارنا ہے یا لیڈر بننا ہے رو بوٹی کا مینیول سمجھے کیا مطلب کیا مطلب مطلب رو بوٹ سے کروانا ہے آپ کو یا پھر مینیولی کرانا انسانوں سے کرنا ہے رو بوٹ سے اس کے بعد میں آپ کو spend کتنا کرنا ہے high low amount of money spend high اور low spend آپ کو بہت پیسہ spend کرنا ہے یا کم ہی کرنا ہے جیسے ایمیزم بولتا ہے بجا ہائی کرنا ہے باقی لوگوں نے لو کرنا ہے تو یہ ساری بات اس کو یہ دنیا ہے factors to be considered کہ بے کچھ سے کرنا ہے کہ لوگوں سے کرنا ہے لیکھو in-house outsource product اور process یہ نیا product بنانے میں r&d کرنا ہے یا پہلے product کی process کو change کرنا ہے hey guys product اور process سمجھ گیا نا نیا product بنانے کے لیے یہ ساری چیزیں کس کو پتا ہونے رجی یہ ان دے جو ہے جو ٹھیک ہے یہ دیوں جو ہے جو جانے خارج کرنا ہے کون r&d دار ڈی nیا ڈی ڈی کا اٹھا اٹھا ڈی 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 یہ وائل ڈوئنگ دار وائل میکن دار اندی سٹیٹی سمجھ گیا آپ اوکی آئی ہوپ دس چپتر دنگائز سارے کسٹنز کو ایک بار ہم لوگ ریوائز کر لیں اور اس قسم میں آئی سے کے اوپر وجہ حسل کریں گے جب آپ کو ہمارا ایک بار آئی سے کھونڈا لوگ کو اٹریک کرنا دوستہ تو آپ کا ایک تو پروڈکٹ اچھا ہونا چاہیے ساتھ ساتھ میں پرائیسنگ بھی لوگ کے حساب سے پلیس بھی سب جگہ پہ پروموشن بھی اچھا پیپل بھی فیسیکل ایویڈنسز بھی اور آپ کا پروسیس بھی میں آپ سے سوال پوچھنا آتا ہوں اگر فور پی پوچھتے ہیں تو کہیں گے کہ پرائیس لوگ کے حساب سے پروڈکٹ اچھا ہونا چاہیے یا پروڈکٹ کی رینج اچھی ہونا چاہیے تو پروڈکٹ ہو گیا پرائیس ہو گیا پلیس آپ کا پروڈکٹ شب جگہ پہ آفیلیبل ہونا چاہیے کوکا گولا دوستو دو کنٹری پہ آفیلیبل ہے دوستو پیسہ ہاتھ بھی پریمی مالس میں آفیلیبل ہے اور پارلیج تو ہر جگہ پہ آفیلیبل ہے چوتھی بات پروموشن اچھا ہونا چاہیے پرہ جب میں پروموشن کی بات کرتا پاپ کو سیل کو ریاد کرو پیسے پرستالی ہر کوئی وہ دکاندار خود ہی بولتا آج 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 اے سے بولو جو بائی جوز کرتا ہے ٹی وی پہ ہے ریڈیو پہ ہے پیپر پہ ہورڈنگز پہ پی فور وڈ پبلیسیٹی کپل شرما یا آپ نے میری کلاس سنیا آپ میرے بارے میں بور رہے ہو مال پبلیسیٹی اور سیل کرو پر یہ ہے سیل سینے کی ایک پہ دو فری ڈسکاؤن دے دیں گے یہ ہوگئے فور پی آپ میں فور پی پلس ٹری پی کی بات کرتا ہوں ٹری پی کون سے فائی سٹار اگر کے لوگ کبھی کبھی لوگ کو دیکھ کے ہی جانے کا من کرتا ہے پروسس سبوے کا کھانا بننے کا پروسس دیکھتے ہی رکھتا ہے کہ کھانا کھانا چاہیے اور لانسٹ میں وہاں کا اورہ دیکھ کے اور سکتا پروڈکٹ اچھا نہیں ہے کھانا اچھا نہیں ہے پھر بھی لوگ ریشٹورن میں کھاتے ہیں کیونکہ وہاں کا فیزیکل وہاں کا ورنیچن وہاں کا ایم بی ایس دیکھ کے اس کے مات میں اس میں سے بتاؤ میں کس کی بات کر رہا ہوں سوشل مطلب کیا نو پارکنگ نو سموکنگ نیچے نام لکھ دیا اوگمینٹر میں نیا فیچر دیا پیسے لیے یاد رکھنا اوگمینٹر میں اور سرویس میں فرق ہے سرویس میں آپ ایڈیشنل دیتے ہو پر اس کا پیسہ نہیں لیتے ہو جیسے کہ آپ نے کرانو شاپ نے آپ کو فریز ہوم دلی لگے تو اس کو سرویس بولیں گے پر تاتا سکائی نے آپ کو ایڈیشنل ریکارڈنگ کا فیچر دیا جس کا چارج بھی کیا ویو اوپو نے آپ کو ایڈیشنل کیمرہ دیا اور چارج بھی کیا پر اس کا ایڈیشنل فیچر ہی لوگ کے لیے ایڈٹریکشن بنتا ہے ڈائیریکٹ مارکٹنگ یعنی کہ آپ کو ڈائیریکٹی کال کر لیں آنا کلاسے سے کال آئے کلاس لگانا ریلیشنشپ مارکٹنگ یعنی کہ دوستو لائل کسٹمر کے لیے ہو سکتا ہے یا بیجیٹ مائلز کے لیے ہو سکتا ہے آپ کیا بولو کیا یعنی کہ پینٹالونسی کارز جتنا زیادہ سال سے وہ کسٹمر تو اس کو زیادہ اچھے سے ڈسکاؤن دیں گے پرسن یعنی کہ موڈی جی اپنی مارکٹنگ خود کریں گے اورگنیشنل مطلب کہ مانک چندہ لے لوگ کینسر کے آسپریل بنائیں گے یا پھر آئی ٹی سے بولے گا آپ جو بھی ریجسٹر لوں گے میں ایک روے دوں گا یعنی کہ ایسے لوگ جو ہوتے سماج کے لیے کچھ اچھا کر کے اپنی مارکٹنگ حاصل کرتے ہیں پلیس مارکٹنگ آؤ نہ گزرات آؤ نہ گزرات گزرات کی مارکٹنگ انلائٹن مارکٹنگ یعنی کہ آپ لوگو بتاتے دیکھو کتنے سالوں سے ہمارا رشتہ ہے ایکزامپل ہنڈائی ڈیفرنشل مارکٹنگ ایکچویل ہر کوئی ہر ٹیپ کے کسٹومرز کے لیے الگ الگ پروڈکٹ دیں گے اس کو بولتے ہیں ڈیفرنشل مارکٹنگ سنکرو مارکٹنگ مارننگ آرس میں مارننگ آرس میں کم ریٹ بات بھی جاتا ہے لوناؤلا میں مابیر شور میں سیزن کے سمجھے پہ جیادہ ریٹ بعد میں کم ریٹ سنکرو مارکٹنگ کون سے دیٹ بابا راندیو ڈنٹ کانٹی پہ زیادہ فوکس کچھ پروڈک پہ ہی آپ زیادہ مارکٹنگ کرتے باقی پروڈک پہ نہیں کرتے اور ڈی مارکٹنگ میں کوئی اگر مووی ہے اور وہ آوسفل چل رہے تو اپنے آپ ہی اس کو مارکٹنگ کرتے کوئی گاڑیا جو ہے اگر میں ہی مل رہے تو اپنے آپ ہی اس کو مارکٹنگ ہوتا ہے دوستے ایک فائننس مانجر کو چار کام کرنا پہتے ہیں اگر مان لو کبھی کسی کو پیسہ لانا ہے تو وہ چار کام کرتا ہے پہلی بات تو پلان بتائے گا کہ آخر میں اپنے دھندے میں کہاں کہاں پہ جانا جاتا ہوں ارے بولو نا اس کا مطلب میں کہاں جانا چاہتا ہوں میرے کیا پلان سے مجھے پیسہ کیوں چاہتے ہیں تو سب سے بھلا کہ ہم پلان کرتا ہے فورکسٹ کرتا ہے یہ آپ کو میں نے ڈائیگران دکھایا تھا آپ بھی یہ دوستو یہ کام کرتا ہے وہ سب سے پہلی بات تو کیا کرتا ہے کہ اس کو کہا جانا اس کا پلان بناتا ہے ہے نا یعنی کہ اس کا بجٹ کیا ہے اس کو پیسے کتنے چاہیے اس کا فورکسٹنگ کرتا ہے کیسٹر ہو رہے اور جتنا اس کو جو وہ ریڈک کرتا ہے وہ اس کے ساتھ سے وہ فنڈز پروکیور کرتا ہے ہو سکتا ہے ڈیڈ لائے تو ایکویٹی لائے تو پہلے بناتا ہے پلان ایک فنڈز پہلے پلان کرتا ہے فورکسٹنگ کرتا ہے اس کے ساتھ سے پیسے لاتا ہے اور پیسے لانے کے اپنے ان جگہ پہ وہ لگا آتا ہے پر دوستو جب وہ کہے اپنا ایکویٹی کس کو کٹے گا یا مال بیچے گا تو اس کو نیٹ ورث تو نکالنا پڑے گا ویلویشن تو لانا پڑے گا تو ویلویشن کے چار باتیں کونسی کونسی نیٹ ورث نکالنے کے تین باتیں ہوتی ایک تو نئے آپ کا جو بھی اینور پروفٹوں کو اس کے پانچ سے ملٹیپ لائے کرلو دوستی بات جو ہے یہ اپنا ایف ایم والا طریقہ ہے آپ کا شیئر کیاپٹل جو وہ ایڈ کرو ریزر کو ایڈ کرو یہ آپ کی خود کی جمع پنچ اس کو نیٹ ورث بولتے ہیں اور تیسا اور ایک طریقہ جس میں بولتے ہیں پیسے ابھی نیفٹی کا پیس اب بھی چل رہا ہے ویسے ہم بولے آپ کتنے کا پیسے دیں گے آپ آئی سیسے نکال سکتے ہو اور لاسٹ میں بات ہے اگر مان لو کسی کا لشٹر کمپنی ہے تو بہت آسان سے مارکٹ کیاپ نکال سکتے ہیں یعنی کی ٹوٹل نمبر او شیئرز ملٹیپ لائے بھائی وات اوکی گائز بتائیں گے دوستو میرا آپ سے سوال ہے پھر سے ایک بار نیٹ ورث نکالنے کے تین طریقے ایک تو جو اینور پروفٹ اس کو پاتھ سے ملٹیپ لائے کرو دوسری بات ہے آپ کے سامنے آپ کا جو FM کا طریقہ ہے اور انفرنٹس کو ایڈ کر دو یا تیسرہ طریقہ جس میں تین بچے ہے ایک تو PE کے سامنے سیملر کمپنی کے سامنے یا مارکٹ کیاپ نکال لو تو دوستو اگر میں آپ سے پوچھوں گا FM کے چار فنکشن کون سے تو وہ ایک تو فورکاسٹنگ کرنا پروکرمنٹ کرنا اللوکیشن کرنا نیٹ ورث نکالنا اگلا پرشنہ آپ کے سامنے دوستو یہ رہا بتائیں گے دوستو پروکیشن تابہ ایچار ایچار میں جو اگر اپنے ایچار میں جو اگر اپنے ہیومن رسوس کو اچھا کرنا ہے اچھا تو چار بات اچھی ہونا چاہی تو پروکرمنٹ اچھا ٹریننگ اچھا اور ٹریننگ دلتے اپنے سے لینے کی ایویلوشن کرنا چاہیے اور جیسا اس نے کام کے اس کے سامنے اس کو ریوار کون سے کون سے ہوتے ہیں ہم نے اس کو ڈائیگنام منایا تھا پاور کریں گے یہ کریں گے تو سب سے پہلی بات ہم نے بولا تھا دیکھو بچوں ہم لوگ ڈائریکشن دیں گے کلچر دیں گے کس کو دیں گے کس کو دیں گے ورک فورس کون سے ورک فورس کو دیں گے ورک فورس کو ورک فورس کو اگر ہم لوگ اتنا ڈائریکشن دیں گے تو چینج ہوگا تو چینج ہونے سے جاتا ہے if you remember یہ دیکھ لیچے یہاں پہ وہ بول رہا ہے یہ تو میری ٹیکنی کی ویسے پر ایک HR manager کا کام کیا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے سب سے پہلی بات وہ اپنے employees کو directions دیتا ہے کہ اس نے کام کیسے کرنا چاہیے دیکھو بچوں میرے پاس میں 60-70 employee کام کرتے ہیں وہ میرے پاس نہیں آئیں گے میرے HR سے بات کریں وہ ان کو direction دے گا کیسے کام کرنا ہے اس نے ان کو کیا کھانا کیسے کھانا کس سے کیسے بات کرنا اس کو کلچر سکھانا چاہیے email کیسے لگنا بات کیسے کرتے senior سے بات کیسے کرتے workforce diversity یعنی کی الگ gender ہوں گے الگ age ہوں گے الگ caliber ہوں گا ان کو دیکھتے ان کے کام کو دیکھتے اس نے اس کو کیسا کام alert کرنا چاہیے یعنی کی سب کو ایک جیسے کام نہیں ان کی قابلیت کو پرکتے ہوئے اس کو کام دینا چاہیے change جیسی دنیا بدل رہی ہے نئے نئے changes لانا چاہیے کیا مطلب ہو اس کا نئے نئے جو بدلہ ہو رہے دنیا میں وہ سارے changes لانا چاہیے اس کے لئے پاور کا مطلب کیا ہے let employee decide کہ ان کو کونسی چیز اگر اس کو ڈیٹے میں کام کرنا ہے تو اس کو ڈیٹے میں کرنا ہے اس کو ڈیٹے کے لئے فورس مت کرو اور employee کو اس نے ایسا منانا چاہیے کہ company ایک دنیا سے جدہ بن ہے people should not be easily able to copy it complete advantage کے دو بچے ایک تو اس نے cost کے لئے employee کو پریریت کرنا چاہیے یا difference ہے دونوں میں سے ایک تب ہی پریریت کرنا چاہیے ایسا نہ ہو جائے کہ ہم لوگ cost بھی نہیں کر پائے اور differentiation بھی نہیں کر پائے تو دوستو اگر یہ باتیں دیکھیں گے تو پھر سکتے بار لکھنے کوش کرتا ہوں ہم اپنے employee کو directions دیں گے اچھا اور ہم اپنے employee کو culture دیں گے اچھا تو وہ change ہو جائیں گے کیا کون چینج ہوگا ہمارا workforce change ہوگا اور وہ اس طرح سے کیا change ہوگا تین باتیں ہوگی workforce change ہوگا یعنی کی وہ کیا بن جائیں گے وہ powerful بنیں گے اور core competent بنیں گے اور وہ competitive میں advantage ملے گا برابر ہیں بولو بچوں کیا کیا بولا میں نے is it okay guys ایک دم شور lock کیا جائیں بولونا فیر come on اچھا اچھا سے دوستو اور ایک تیسرا question آتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے employee میں اور objective میں پورا proper fit ہونا چاہیے تو آپ نے تین باتوں کو دہنا چاہیے selection کرنے سے اپنے pre-selection پھر selection پھر post-selection یاد کریں HR کے پھر تین question آئیں گے اگر آپ اپنے employee کو اچھا بنانا چاہا تو چار باتیں procurement sorry recruitment training evaluation and composite یہ باتیں اگر آپ اپنے employee کو objective کی پرطی fit بنانا چاہتے ہو تو pre-selection selection post-selection اور ایک HR میں چاہیے کہ duties کیا کیا ہوتی یہ سا ہوتی directions دینا دنیا کے ساب سے change وانا ان کے قابلے سے کام دینا core competency لانا competitive لانا let them decide what they want یہ سارے باتیں ہوتی تو HR کے اوپر تینوں میں سے کوئی بھی ایک question examination پھول سکتے یاد کریں HR کے تین question ہوتے رائٹ آپ کو finance کا ایک ہی question ہوگا پر network نام کا ایک question اور add کر سکتے دوستو یا pharma جیسے اور نیشن یا دوستو آج کل IT کے سارے companies آپ کو نہیں لگتا automobile mobile apple جیسے company ان کو بہت سارا r&d دوستو آپ اگر r&d ہو تو r&d کی سٹیٹیج بنا دی سمیں آپ نے کونسی کونسی باتیں سوچ نا چاہیئے بتاؤ کونسی announce کرنا یا outsource کرنا basic کرنا spend کم کرنا robotic کرنا کیا manual کرنا یہ ساری باتیں کون سوچ رہے تو بتاؤ کونسی in house کرنا out basic کرنا applied کرنا low spend کرنا high spend کرنا بولو بھائی manual کرنا robotic کرنا اور بولو اس کے بعد میں آپ نے دیکھا کرنا یونیور سٹی کے لوگوں سے کرنا ہے کیا private لوگ سے کرنا اس کے بعد میں آپ کو product پہ کرنا ہے کیا process کرنا یہ ساری بات r&d کے سوچ اپ روز تین ٹائپ کے ہوتے ایک ایپل جیسے اپل جیسے انویویٹی ہم لوگ اتنی ساری بات ہوں گی تو ہم کہیں اس ایم آپ کا اچھا ہوگا اس سی ایک چیز اچھا کر دو جتنے بھی لوگ involved بار 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 اپنے ایویٹ کرو چیک کرو کیا چیک کرو اور لازم میں آپ اس اپنے اچھا ہوگا جب آپ اپنے اچھا ہوگا اینج جیسے بیمان بڑھتی بڑھ جانا چاہیے یاد کر لے آپ کو یاد کر نا اس میں ccc ہم کسٹمر اس کا نہیں ہے یہ غلط ہوگئے اپنے یہ اسی کا اپنے نہیں یہ اچھا نہیں یہ نہیں یہ شاید سے اپنے اس کا بنایا تھے پھر اپنے ایسا برابر ہے اپنے یہ بنایا تھے پہلی یہ بنایا تھے اس کا مجھے لگتا ہے اس کو ٹیکنیک کو یاد کر دیں پروکرمنٹ اچھا ہونا چاہیے مانیفیکٹر اچھا چاہیے کسٹمر سے رات کرو اچھا اوٹس کرو پرفارمس کرو اوکی تو دیکھو اس میں تین بات پروکرمنٹ اچھا ہونا چاہیے مانیفیکٹر اچھا ہونا چاہیے اور ڈیسٹیبوشن یہ تو لیا بنایا بہجا ان پہ سب مین کو دینیشن ہونا چاہیے تو production اور اتنا ہی نہیں ان کا سب کا پرفارمنٹ ایوالوشن اور جو کام آپ سے نہیں ہوتا اوٹس سکر اچھے پونٹ آئی سی آگئے اور ساتھ ساتھ میں کسٹمر سے اپنے ہمیشہ سمبر میں رہنا چاہیے اب پتہ نہیں آپ کتنے یاد 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 ساتھ میں یہ بھی کتم آپ بتا دوست logistic objective logistic میں کیا ہوگا logistic اگر اچھا ہوگا تو کیا ہوگا اگر آپ time پر supply کر رہے ہو اگر یہ والا کوششن چل رہا نا یہ والا کی اسے کیا help ہوگی آپ کی بزنس کو اگر مان لو کسی شوروم والے کو پتا ہے time پر ملنے والا ہے تو inventory کم کر دیگا تو اسی carrying cost کم ہوگی اور time بھی ملے تو customer خوش ہوگا آپ company ranking آگے جائے گا آپ revenue بڑھے گا آپ profit بڑھے گا آپ time پر supply ہوگا برابر یہ ساری بات یاد دوکو یہ ہے logistic کے فائدے ایک دم simple air come on اس کے بعد میں دوستو ایک logistic والے کو کونسی بات دہن میں رکھنا پڑتی ہے اور اس location پہ کون سے product کون پہ بنتے ہے product development اس کے بعد میں ہمارا یہ مال جب بانے گا تو اس کو کہاں کہاں پہ 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 چانا ہے اس کو handle handle کیسے کرنا handle یعنی کہ ایک ڈیلیکیٹ ہے کہ ہند equipment کیا ہے اس کے بعد میں ہم نے اپنے خود سے کرنا چاہیے یا rented سے کرنا چاہیے یہ بھی بات اس کو پتا ہونا چاہیے اتنا ہی نہیں اور کہ رہے ہاں موڑ اس کو پتا ہونا چاہیے چاہیے ٹرک سے ویجنا چاہیے یہ ساری بات ہے پتا product کون سے factory بن دے کون سے location کیا ہے کھا پہ distribute ہونے والا ہے خود کے truck سے کرنا ہے کہ دوسروں بات اچھے ہونا چاہیے performance evolution outsource یہ ختم ہو گئے logistic میں دو کوش رہنگ logistic کی فائدہ ہے آپ کا time پر سپلا ہوگا cost کم ہو جائے گا کسٹمر کچھ ہوگا رینکنگ بڑھے پروفیٹ بڑھے اور logistic strategy کے پارلی جی کیا کرنا چاہیے کہ راو میٹرل کانسے آتا manufacturing location کون سے manufacturing پر کان پہ جاتا ہے یہ سب بات اس کو پتہ کرنا outsource سے کرنا handling کیسے کرنا r&d کے approach کون سے تین بات ہے کہ ہم نویٹیو بننا ہے ملو سیمسنگ جیسے کہ ہم نویٹیو بننا چاہیے تو ایپل جیسے انویٹیو ملو سیمسنگ جیسے انویشن مطلب ایپل جیسے اور ہمیں لو کاش کرنا ہے تو چائنا کے لوکل فون جیسے یہ بات ہے آپ بتائیں گے policies of r&d یعنی کہ r&d اب tesla جیسے ایپل جیسے کمپنی کیا پولیس کیا سوچتے ہوں گے کی inhouse کرنا ہے یا outsource کرنا 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 ایک ایک اچھا بنا حسنا چاہیے چاہیے اچھا چاہیے اپریزل چاہیے اور آپ ایک ایچار کو اچھا بنانے کے لئے پھر ایک ایچار ایچار نے کرنا کیا چاہیے تو وہ نے کیا بنے بنایا تھا ایسا دو دو تھین پوائنٹ لگے تھا تو اس نے کہا کرنا چاہیے ڈائریکشنز اور کلچر دینا چاہیے تاکہ ورفورس چینج ہو اور ورفورس چینج ہو جائے گا تو کور کمپیٹر بن جائے گا پاورفول بن جائے گا کمپیٹر ایڈوانٹر یہ سارے پوائنٹس کی رکھتے تھے اور ایک قوشن تھا اگر آپ اپنے ایمپلوئی کو جوپ سے فٹ کرنا چاہتے ہو تاکہ یہ اپجیٹو اچھی ہو جائے گا تو آپ نے پری سیلیکشن اچھا کرنا چاہیے سیلیکشن اچھا کرنا چاہیے پوست فائنانس والے چار کام کرتا ہے ایک تو پلان بناتا ہے پروکیورمنٹ کرتا ہے پیسے لگاتا ہے اور نیٹ ورث گلتا نیٹ ورث کو نگالنے کے تین ترکی اینیوال پروفٹ کو پانچ گناہ سے ملٹیب لائے کر دو دوسری بات آپ نے جو شیئر کیاپل ریزو کا ایئر کر دو اور تیسے ہوتے پی ریش ہو یا پھر ہم لوگ سیملر کمپنی کو چیک کرتے ہیں یا پھر مارکٹ کیاپ نگالتے ہیں اس میں سے بتاؤں میں کس کی بات کر رہا ہوں امیتاپ بچن نے گوہ کا ایئر کیا ہوتا ہے گزوات کا ایئر کیا تھا یہ پلیس ہے موڈی جی اپنا ایئر کرتے ہیں بجھو کرانا شاپ نے آپ کو فری سرویس دیا اور دوستو تاتا سکائے بولتا ہے آپ کو ریکارڈنگ دیں گے آگمنٹڈ آپ بولتے ہیں ہوسفل چل رہا ہے شو دی مارکٹنگ آپ بتاؤں مارننگ شو میں کمریٹ ہوتے ہیں سنگرو مارکٹنگ آپ بتاؤں نیچے لکھیں گے نو سموکنگ اپنا برینڈ ہے سوشل آپ سے اگلا سوال پوچھیں گے امیتاپ بچن گزوات کی ایئر کر رہا ہے آپ بتاؤں کہ میں ہنڈائی ہوں بولتا دیکھو میرا انلائٹن آپ بات کرویں بابا پتن چلی اور آپ نے کیا صرف اور صرف دنگاندگایڈ آپ ایچولا بہت سارے پروڈکٹ لانچ کرتے ہو ڈیفریشیٹیٹڈ مارکٹنگ آپ کو کال آئے اے آنا میرا پروڈے لینا ڈائریکٹ مارکٹنگ دوستو یہ ساری چیئے آپ مانیچ چندو آپ نے ہسپیٹل بنائے آپ آئی ٹی سی ہو آپ نے شکشہ کے پردی ایک روپے دیا اس کو بولتے ہیں اورگانیزیشن مارکٹنگ یاد رکھیے نام آپ کو یاد رہنا ضروری ہے یاد رہیں گے کیا صرف پکا ایک بار دیکھ لیچے میں تین اور کوششن بوسیٰ رینڈم کرانا شاپ نے فری ڈیلیور دیا پکا آپ تاٹا سکائی نے پیڑ کر کے ایڈیشنل دیا آپ بتاؤں میں کس کی بات کر رہا آپ بولتے ہیں میرا پروڈکٹ ہاؤس فول چل رہا ہے ڈی مارکٹنگ آپ بتاؤں آپ نے یہ کام کیا آپ بولتے ہیں ہنڈائی ہو دیکھو کتنے سالوں سے چل رہے ہیں ان لائٹن کیا آپ نے کیا کیا نو سموکنگ لکھی نیچے اپنا نام لگا سوشل مارکٹنگ آپ کیا کر رہے ہو آپ نے وہ کام کیا آپ بولتے ہیں کہ میرا ہر کسی انسان کے لئے الگ پروڈکٹ ہے ڈیفرنشیل آپ بولتے ہیں کہ مارننگ شو میں میرا ٹکٹ کام ہے سنکھ رو آپ بولتے ہیں کہ میں موڈی ہوں اور جو بندہ آپ سے کئی سالوں سے جوڑا ہے اس کو آپ نے سستے میں دیا کئی سالوں سے جوڑا ہے ریلیشنشپ مارکٹنگ دوستو بولتے ہیں آپ نے خود نہیں کال کیا اے آنا خود پرسلی ڈائریکٹ مارکٹنگ دوستو آپ نے گوہ کا ایڈ کیا گزرات کا ایڈ کیا آپ نے بولا کہ وہ ہے میں ایچوالوں میرے پاس دے گو کتنے پروڈکٹ ہیں آپ بابا پتن جو لے آپ کو سپیسیفک پروڈک کرو سب پروڈکٹ کو چھو گیا آپ کسی پروڈکٹ پر دھیان دے دے ہو آپ نے ٹاٹا سکا ہے ہو آپ نے ایڈیشنل پیسے دے کے ایک فیچر چارج کیا اور کیرانو شاپ نے فکرٹ ہوم ڈیلیوری دیا آپ کو یہ ایسی سرویس دے ہو جس کا چارج نہیں کر رہے ہو آپ کو یہ ایسی سرویس دے ہو یہ ساتھ پیسہ پیٹر فور پی بولا تو پروڈکٹ پلیس پرائیس پرموشن پرموشن کے چار بچے ہوں گے پاپ کو سیل کرو پرسنل سیلیگ ہے نہیں جیک لینا ہی پرسنل بورے آؤ میرے مووی دیکھنے پرسنل ہی لوگ کال کر رہے ہیں اے سے جو بائی جوز کر رہا ہے ٹی وی پہ ریڈیو پہ پھر بات میں پی فور وارٹ پبلیسیٹی آنے کی کپیل شروع جیسا یا ماؤں پبلیسیٹی آپ نے میری کلاس دیکھی ماؤں پبلیسیٹی کیا اور لانسٹ میں اینے ایک پہ دو فری تیس پرسنڈ آف پچاس پرسنڈ آف یہ ساری چیزیں ایسی کے ساتھ میں ایسی کے ساتھ میں یہ چپٹر کھتم ہوا